میرے سامنے رکھا گیا جس کو وہ تسلیم نہیں کر رہے تھے انہوں نے کہا چی ہم اس کو میرے سے پہلے جو بات ہو رہی تھی تو کحلو اور جو دوسرے لوگ تھے وہاں پر الان تھے وہاں پر ایک اور صاحب تھے پانچے لوگ تھے مطلب فل تھی ان کی اور تقریباً سو سے زیادہ لوگ سن رہے تھے اب انہوں نے کہا کہ ہم تو کبھی بھی نہیں مانیں گے اس پیس لوگ کو کیونکہ انہوں نے جب حسینی صاحب کی براد کی اوپر یہ ہوا تھا تو انہوں نے مانا تھا تو ہم کیوں مانیں ہمارے ساتھ تو اس طرح ہے انہوں نے جب یہ میرے سامنے بات رکھی تو میں نے بحلول کی بات ان کے سامنے رکھی کہ بحلول صاحب نے فرمایا تھا کہ کھانے کے عداب کیا ہیں تو انہوں نے کہا کہ دائیں ہاتھ سے کھائیں ہاتھ دھو کر کھائیں بسم اللہ پڑھ کر کھائیں کھانے سے اپنے سامنے سے کھائیں اور کھانے کے بعد شکرانے کی دعا پڑھیں تو انہوں نے کہا کہ آپ کو تو کھانے کے عداب نہیں کہاتے انہوں نے کہا میں نے سب کچھ سچ بتایا ہے کیا اس میں غلط کیا ہے تو انہوں نے کہا بھئی غلط یہ ہے کہ کھانا جو ہے نا وہی جب حلال نہیں ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کھانا حلال ہونا چاہیے تو سب سے پہلی چیز ہے کہ کیا شرط جائز ہے دین کا معاملہ ہے دین کی بات ہے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا کبھی کیا صحابہ کرام کی کوئی ایسی دلیل ملتی ہے اگر نہیں ملتی تو میں نے کہا کہ ہاں انام و کرام دینا اس میں کوئی ممانت نہیں ہے تو ہم اس کو اس طرح سے کرتے ہیں کہ دونوں سائیڈوں پر تمام لوگ بھی اس بات کو سنیں اور یہ جو ایک رسم ڈلنے لگی ہے اس کو توڑنے کے لیے ایک اصلاح کے پہلوں کے لیے دونوں معاملات جو ہیں وہ سب کے سامنے رکھے جائیں لوگ سنیں جس کا دل چاہتا ہے انام دینے کو دے جس کا دل چاہتا ہے گفٹنگ کرنے کو دے جس کا دل چاہتا ہے وہ حوصلہ فضائی کرنے کو دے اور اس کے بعد یہ ہوگا کہ ہم نے ایک بدد سے ایک چیز کو رکا ہے میں یہاں پر اسکانی صاحب سے بھی کہوں گی کہ وہ تھوڑی سی اپنے رائے جو ہے قرآن و حدیث سے ہمیں پیش کریں اور سیال صاحب کے اوپر میں سخت مضمت کرتی ہوں کہ یہ شخص اس کو ذرا بھی حیاء نہیں آئی کہ یہ اپنی زبان سے کیا الفاظ استعمال کرتی ہے میں یہ چاہوں گی کہ سیال صاحب کبھی توفیق ہو تو اپنی براؤڈ لگاؤ اور وہاں بیٹھ کر بات کرو یہ جو بلی والی شکل تم نے لگائی ہوئی ہے نا حقیقت میں تمہاری اوقات بھی یہی ہے کہ تم نے سات گھروں میں پھرنے اور سات گھروں میں جاکے تم نے شوشے جوئے نمو چھوڑ کر آنی ہے جی پیرس کانی صاحب جی سلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تیریہ صاحب جی پیرس صاحب آپ چھوئے بات کریں اچھا مجھے توڑا سا موقع دیجئے یہ ٹوپک لکھنے بات دونی چاہیے جی تو توڑا سا ٹائم دے دیجئے پلیز جی جی موسٹ ویلکم سب سے پہلی بات یہ ہے سیال صاحب نے شاید بات کی ان کا شاید حریقہ ٹیک نہیں تھا لیکن بات ان کی حقیقت ہے یعنی یہ الزام آپ پہ آئد ہو سکتا ہے یعنی جس طرح سے انہوں نے بات کی شاید طریقہ ٹھیک نہ ہو لیکن لوگوں کی طرف سے یہ الزام ضرور آئد ہوگا کہ دیکھ لو عمر و باب صاحب نے جب ہم سارا کو جیت چکے اور اب وہ آئی ہیں بھلے آپ کو نامعلوم ہو کس کس کو آپ جا کر بتائیں گی تو یہ الزام ضرور آئد ہوگا یہ قادیانی نوازی کر رہا ہے تو بات ان کی یہ یہ قیاس ان کا درست ہے اپنے جگہ پہ یعنی غلط نہیں ہے اس کے آپ مراز ہوئے ہیں مزید کیونکہ آپ لوگوں کو جانتی ہے وہ تو خوش ہوتی ہے خوش نہیں کرو خوش نہیں ہوتی مزید بات یہ ہے تو اسے بند کریں کیونکہ وہ گونج رہی آواز میری طرح پتہ نہیں کیا بات ہے تو اسے اگر میوٹ کرنے تو مزید بات یہ ہے کیا مراہنہ اسلام میں اس کی اجازت ہے یا نہیں اب پہلا جواب یہ ہے کہ جائز نہیں یہ حرام ہے نبی علیہ السلام ہماری شریعت میں اس کو حرام خوار دیا اب یہ جو مراہنہ ہے وہ کون سا مراہنہ ہے جو حرام ہے اصل بات تو یہ ہے ہر مراہنہ حرام ہے یا کوئی خاص مراہنہ کی بات ہو رہی ہے اب اس میں علماء کے دو فریق ہیں کچھ کا کہنا ہے جو بھی مراہنہ ہو وہ حرام جس طرح سے میں مثال دیتا ہوں دوسرا جو قول ہے نہیں غلط بات جو منفعت کیا مراہنہ ہو دین کیلئے شریعت کیلئے وہ اجازت ہے وہ جائز ہے وہ غیر ضروری ہو جس کا کوئی منفعت نہ ہو وہ حرام ہے اب دھو قول آگئے ہیں اب مثال کے طور پر میں آپ کو یہ بتا دوں جو علماء کے درمیانی اختلاف ہے صورت الفاتحہ امام کے پیچے ہم پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے کچھ کا کہنا یہ ہے کہ امام کے امامت میں ہم نہیں پڑھیں گے کچھ کا کہنا یہ ہے کہ نہیں لازم ان پڑھیں گے نماز تو ہو گئی نہیں اب کچھ پڑھ رہے ہیں کچھ نہیں پڑھ رہے ہیں وجہ وجہ وہ حدیث ہے مانتے ہیں تو دونوں حدیث ہی کو ہیں کہ لا صلی اللہ علماء یا قراب فاتحة الكتاب یہ قول عام ہے نبی نے فرمایا کہ نماز نہیں ہوگی اس شخص کی جو اپنے نماز میں صورت الفاتحہ نہیں پڑھتا یہ حکم عام ہے آپ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ امام کے امامت میں نہیں پڑھنا اس کی دلیل کہاں ہے امام کے امامت میں ہو آپ تنہا ہوں بوڑے ہوں جوان ہوں جو بھی ہو صورت الفاتحہ پڑھو دوسرے کہتے ہیں نئی 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 جو علی الامام لے ایلیویوچم مبیح امام کے امامت میں آپ خاموش رہیں گے ویدہ قریہ القرآن فستمئولہو جو دلیلیں دیتے ہیں اب آپ دیکھیں گے کہ دونوں فریق اپنے اپنے ایک قیاس کے حساب سے کیونکہ نص واضح نہیں ہے صراحت نہیں ہے نص میں اس لیے آپ اختلاف دیکھیں گے باین ہی اس مسئلے میں علماء کے دو قول ہیں ایک یہ ہے کہ مراہنہ کچھ بھی ہو وہ ہے حرام ناجائز نہیں کی جائے گی دوسرا قول ہے نہیں غلط سو پرسن غلط بلکہ مراہنہ منفیات کے لیے ہو سمجھ رہے ہیں فرماتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ورحان لم یحرم جملتا تمام کے تمام مراہنہ وہ حرام نہیں ہے آگے فَإِنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ سَلَّمَ رَاحَنَا فِي تَسْبِيق الخیل نبی علیہ الصلاة والسلام نے مراہنہ کی اجازت دی ہے گوڑا سواری میں اسی طرح تلوار بازی میں اسی طرح اوٹ سواری میں نبی علیہ الصلاة والسلام نے اجازت دی ہے انام آپ رکھ سکتے ہیں اسی طرح اصدیق رضی اللہ عنہ انہوں نے مراہنہ کیا تھا کس بات میں حق کے اظہار کے لیے جب مغلوم ہو گئے تھے رومی وہ کسہ آپ جانتے ہیں لبی ہو جائے گی مراہنہ کیا تھا اور نبی علیہ الصلاة والسلام نے اس میں تصدیق کی تھی اب وہ کہتے ہیں مراہنہ کیا تھا رہان اصدیق باطل نے بات کہہ دی ہے اب آئی نیرہ کیسے اس کو آپ ذلیل کریں گے اب یہ دو قول ہیں تو بالجملہ رہان حرام نہیں ہے اسی طرح بالجملہ آپ یہ کہہ دیں کہ نماز تمہاری نہیں ہوگی کیونکہ تو نماز سورة الفاتحہ نہیں پڑھ رہے ہو امام کے پیچھے سری دلیل کہاں ہے بے سورة الفاتحہ پڑھ رہا ہے امام کیونکہ آپ امام کے امامت میں پڑھ رہے ہیں با این ہی وہ رہان وہ شرطی پیسے جو بغیر منفاعت کے کسی ایسی خامخہ کے منفاعت کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں وہ تو ہے حرام وہ تو ہے ناجائز لیکن اسلام کے اظہار کے لیے حق کے اظہار کے لیے جس طرح ابو بقر صدیق نے کی تھی وہ حلال ہے اب جس طرح سے ناجائز ایک سوال لے بات مکمل نہیں ہوئی نبی علیہ السلام نے جو یہ فرمایا کہ اس کا کیا مطلب ہے یہ کیوں کیوں کہ کیونکہ 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 آپ یہ جو کر رہے ہیں اس سے منفات کیا ہے غرض کیا تھی تلوار بازی سیکھنا گھوڑا سواری سیکھنا اور اوٹ سواری سیکھنا اس سے آپ کریں گے جہاد اس میں آپ کو اسلام اسلام کے سربلندی کیلئے آپ یہ کام کر رہے ہیں با این ہی جہاں اسلام کے سربلندی کیلئے کوئی بات ہو اسلام اور اسلام کے ماننے والوں کی وہاں شرطیہ جائز ہے یہ ہے قول میں نے آپ کے سامنے دو رکھ دیے ہے تو میرے خیال میں آپ اپنا ہاتھ کینچ لیجیے کیونکہ علماء کے درمیان ہی اختلاف ہے واللہ تعالیٰ زائیب بھئی یہاں پر جس طرح کہ آپ نے حضرت عبو بکر صدیق کے اکبر رضی اللہ عنہ کی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مثال جو ہے وہاں پر عنام جو ہے کہ اگر آپ یہ کرتے ہیں تو آپ کو یہ دیا جائے گا اگر وہاں پر پلنٹی موجود ہے کہ اگر ہمارے پاس رہنگا تو پھر آپ نے پلنٹی دینی ہے پلنٹی میں اور عنام میں آپ فرق رکھ کو عنام دیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور ایک ہوتا ہے کہ میں شرط لانا تو غلط کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے میں شرط ہار گیا تو میں تینو دوانگا اگر تو جتے آتے پھر میں دوی اس طرح کی جو بتبات ہے تو کیا وہ عنام و اکرام اسلام کے دفعہ میں جاتی ہے یا نقصان جی پیس مسئلہ کا جو جوہر تھا میں نے آپ کے سامنے پھر میں نے جو بات کی ہے اس کے اوپر تھوڑا سا رضاحت کر بات میری بات سن دیجئے نا منہ ہی عزت کے ساتھ اور آپ تو میں بہت احترام کرتا ہوں جو بات حق میں نے آپ کے سامنے اب آپ دیکھیں جو گوڑا سواری ہے جو تلوار بازی ہے اور اوٹ سواری ہے اس میں جب وہ ریس ہوگا تو ظاہری بات ہے ایک تو ہار جائے گا دوسرا جیتے گا لیکن جو جو انعام رکھا ہوا ہے کس کو ملے گا دیکھیں انعام رکھتا ہے تھرڈ بندہ میرا جو موقف ہے مثال کے طور پر جو ریس ہوا رہی ہے لیکن اگر دو لوگ جو کر رہی ہیں کہ تو اگر جیتا تو مجھے دے گا اگر میں ہارا تو میں تمہیں دوں گا مطلب لیکن وہ چیز نہیں بات یہ ہے کہ گوڑا سوار یا تلوار بازی یا اونٹ سوار اس میں جو فریقین ہوتے ہیں وہ انعام رکھا ہوا ہے دونوں رکھتے ہیں جی اتنے انعام ہے جو جیتا اس کو ملے گا اس کو مل جائے گا آپ سن لیجی اگر میں ہارا اور آپ جیتے ہیں ظاہری بات پیسے مجھے دینے پڑیں گے اور جو ہارا ہوا ہے جو جیتا ہوا دے گا کون ہارا ہوا دے گا جو جیتے گا وہ ہارا ہوا ہی دے گا اب ریس ہوتی ہے تو وہاں پر جو ریس لگا رہی ہوتی ہے وہ نہیں دیتے وہ لوگ مثال کے طور پر کہ میں ایک براڈ چلا رہی ہوں ٹھیک کو کیا اگر دو مناظرہ کرنے والے ہیں وہ آپس میں بحث مباثہ کرتی ہیں بحث مباثہ کرنے کے بعد تو ایک غلط کیتی ہے تو میں شرط اللہ میں نہ میں انہیں پیسے دیں اے مطلب نہ ہو وہ تو دونوں نے تیہ کی ہے وہ تو اس میں تو انعام والا چکری کوئی نہیں ہے پیر صاحب نہیں بات یہ ہے میں تو اس چیز کو قطعی طور پر حرام سمجھتی ہوں بہرحال آپ کا جو حکم ہے وہ میں بالکل ماننے کو تیار ہوں اور میری جو نظر میں یہ اسلام میں ایک بدت ہے اور براڈو کی اوپر پہلے اسلام کے خلاف اتنی مہیم میں میں نے ایک بڑی ہی اچھی نیت کے ساتھ اس چیز کو لیا تھا کہ ہمیں اس بدت کو ختم کرنے کے لیے اور یہ سلسلہ بند کرنے کے لیے ہمیں یہ کرنا چاہئے لیکن آپ نے مجھے رکا میں اس چیز پر رکنے کو تیار ہوں لیکن میں اس طرح کا آیات رکھی جائیں اور پھر ان کے اوپر بات بیس موائل سا ہو پھر اگر اے گل کی تی میں کہتے یہ بلکل نجائز ہے جی غلام علی کیا رائے آپ کی اس کے اوپر حمی باجی آپ نے پیر صاحب نے بھی اور آپ نے بھی بات کی پیر صاحب رائے تو انہوں نے بتا دی جو دوسری رائے جن کی ہے اس کے اوپر قرآن سے اور عدیث سے کوئی اللہ کے رسول سے واضح حکم کسی کے پاس نہیں جب قرآن اور عدیث کا جب ہم متعلق کرتے ہیں اور سارے جتنے بھی شباہ دین کو کٹھا کرتے ہیں تو اس میں اس چیز کو سر انہرام کیا گیا ہے تو ہمیں بھی اس طرف جھکا ہو کرنا چاہیے جو قرآن اور عدیث کے این مطابق ہو ہے علماء کی رائے بعد میں آتی ہے جو اہل سمیت کے پہلے حصول ہیں قرآن عدیث اجماع کے آثبات کی بات ہے قرآن عدیث سے جس کا استدلال ملتے ہمیں اس کی طرف جھکنا چاہیے نہ کہ وہ علماء جنہوں نے اپنی کسی مطلب کے لچک پیدا کی رہے ہیں ان کی بات میں کوئی گنجائش نہیں ہے نہ کوئی اس میں ہجو عجد کرنی چاہیے نہ اس کو ہمیں لسی بنانا چاہیے بس جو انہوں نے کہا ہے تو کبھی ان کی بات میں فرق نہیں آ اس پہ فورا ہمیں عمل درامت کر لینا چاہیے آپ اس کو لمبا کھینچ چاہ رہی ہیں وہ مجھے نہیں پتا کیوں لمبا کھینچ رہی میں لمبا کھینچ چاہ رہی ہوں کافی دیر سے یہ چل رہا ہے ابھی وہ آئے تھے خطیب صاحب آئے تھے انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں ان کی باتوں کے بعد ہمیں فورا ان کا فیصلہ قبول کرتے ہو اس کو کلوز کر دینا چاہیے ٹھیک ہے میں نے تو کلوز کرتی تو بس پھر کوئی اور ٹاپک اسٹار کر لے میری بات سنیں میں نے آپ کی رائے لیے اور لمبا چھ مہینے سات مہینے سے چل رہا تھا اس وقت تو کوئی بھی نہ بولا اب چھ مہینے کو روتی رہے آپ بھی تو نہیں بولی نا آپ چھ مہینے کو روتے رہے پیش ملکے دیکھتے پیش ملکے نہیں کبھی دیکھا جاتا آگے دیکھا جاتا وہ جب بھی بات کرتے اتنی اچھی بات کرتے اتنی مناسب بات کرتے تو کافی دفعہ میں ان کی اس میں گیا ہوں ایک دفعہ ایسا معاملہ ہوا کسی نے ان پر زور ڈال دیا کہ جی آپ بتائیں انہوں نے کہا جی میں دیکھے بغیر کیسے بتا سکتا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا انہوں نے کہا جی میں آپ کو بتا رہا رہا میں دیکھوں گا تو پھر میں اپنی بات کروں گا اور ان کی بات سب سے مناسب ہوتی میں میں اپنی جو بات تھی سلام علیکم سی برون سوری عمر بات میری ایک اپنی ذاتی رائے تھی قرآن حدیث کے معاملے میں اس طرح قرآن کی آیات اور حدیث کے اوپر سخت مضمت کرتی ہوں اس کو روکنے کے لیے میں جو کر سکتی تھی یہ میرا اللہ تعالی جانتے مجھے نہ تو لمبا کرنے میں کوئی شوق ہے نہ مجھے ان چیزوں کی کوئی دل چسپی ہے میرا خیال ہے کہ میری بات سنو کہ تم ہوتے کون ہو مجھے کہ تم چپٹر کو کلوز کرو میں اپنی براد پر بیٹھی ہوں تم نے نہیں سننا تو جاؤ اترو جا کے بھاگو تم کون ہوتی ہو یہ بات کہنے والے کہ تم چپٹر کو کلوز کرو تم چپٹر کو کلوز کرو تم ہوتے کون ہوں میں نے تمہاری رائے لی ہے تمہارے دیکھیں اب آپ کو غصہ کیوں آرہا میرے پر میں نے میری بات سنو تم بار بار یہ بات چیری ہو کہ چپٹر کرو فلانہ کرو تم مجھے ہفت نہیں رکھتے اپری رائے دو اور بھگو بہت بہت ساری بات ایسے ہیں جو میں نہیں کر رہا تو انگل تو آپ پہ بھی اٹھتی ہے چھٹے آپ پہ بھی پڑھتے وہ بھائی کن لوگوں میں بیٹھتی ہوں مجھے بتا دو بھونکو 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 جہاں میں بیٹھتی ہوں اگر ہمارے اتنے موزد خطیب صاحب ان کی بات آپ کو قابلی قبول نہیں بغیرت انسان پہلے تو مجھے بتاؤ کہ بھونکتی کیوں نہیں بیٹھ اب بتاؤ اگر آپ کو ہمارے مردد خطیب صاحب کی بات پسند نہیں آئی نا تو ہمیں بھی آپ کی کوئی بات اچھی نہیں لگے گی میری بات سنوب بغیرت انسان بغیرت انسان پہلے جو اپنی زبان پہ جو تم قائم ہو اس پہ رہو کہ برمٹن میں میں کہاں بیٹھتی ہوں اگر کسی گندے باپ کی اولاد نہیں ہو اگر تمہارا باپ اگر حلال کی اولاد ہو تو یہاں پر بتاؤ کہ میں کہاں بیٹھتی ہوں اگر حلال کے ہو تو لیکن لگتا نہیں ہے بتاؤ حلال کی ہو تو بتاؤ آپ تو ہو نا حلال کی آپ حلال کے جو کار بغیرتی کی تم نے بغیرتی کی تم نے ٹھیک ہے اپنے اصلیہ دکھائی تم نے اب تم یہاں پر بتاؤ کہ میں برمٹن میں کہاں بیٹھتی ہوں وہ جو ناچ گانے کرتے ہیں نا وہ حلال کے لوگ ہی کرتے ہیں لکھ کی لانت تمہارے اوپر لکھ کی لانت تمہارے اوپر لانت اللہ تعالی کی لانت ہے آپ نے خطیب صاحب کی بات کو لانت ہے تمہارے اوپر میں نے کہا کہ تمہارے اوپر کروڑ بار لانت ہے اور تمہاری لانتی شکل تم نے جو لگائی ہوئی ہے نا یہ بھی اسی چیز کی نشکل ہے اوپر نیچے بھاڑو یہاں سے ایک منہ لگا ہو جو یہاں سے پوچھو کہ آپ کی شکل میں فٹکار ہے یا نہیں الحمدللہ اللہ تعالی نے مجھے بہت حسین بنایا کتے کے بچے تو بھی سامنے آجا میں بھی آجاتی ہوں آجا بتاتے ہیں کس کے موں پر فٹکار پڑی ہوئی ہے تیرے موں تو چھتر کے قابل بھی نہیں ہے گندی نسل کے کسی کتی کے نسل کے اوپر نیچے بھاڑ دیں گا بغیرت کسی گندی نسل کے حرام زادے کسی کتی کے بچے چلیں جی ہم اپنی بات کرتی ہیں اور ہمیں ضرورت نہیں ہے یہ لانتی لوگ ہیں اور ان کے اوپر اللہ تعالی کی لانتی پڑھنی ہے چلو سیال اترو نیچے تم بھی بھاگو یہاں سے آجنا نانا میری براؤڈ کیوں پر چلو بھاگ جو اترو نیچے ایک منٹ لگاؤ ایک ساکر لگاؤ جہاں کے غصہ کیوں کر رہی ہیں غصہ کیوں کر رہی ہیں مطرمہ میں نے کوئی غلط بات نہیں کی اترو نیچے چلو بجائے اس کے براؤڈ میں تھوڑے مار کے ٹینکو نیچے ایک منٹ لگاؤ مطرمہ یہ آپ کی براؤڈ ہے آپ کو عقا سلے یہ تو نہیں معاملہ میں نے آپ کو کوئی ایسا غلط لفظ نہیں کا ایک منٹ لگاؤ ایک منٹ لگاؤ دخوا ہو جائے یہاں سے ایک منٹ لگاؤ بھاگو یہاں سے چلو بے شرم انسان اترو یہاں سے چلو دیکھا ہے ان لوگوں کا گندے لوگوں کا حال کس قدر ان کی بے زلالت اور گندگی ہے جی علم کا فقدان ہونا ان کو آپ نے اتنی بڑی وہ پیسوں کی انانسمنٹ بھی کر دی اور مطلب کے اوپر سے جو فیصلہ کرنے والے ہیں وہ بھی ان کے اپنے ان سب کے باوجود ٹھیک ہے اور آپ کے ساتھ باتیں وہ آکے کر رہے ہیں جو قادیانیت پرستی کے لیے مشہور ہیں ٹھیک ہے نا معاشرے میں مطلب کے مردہ غلام احمد قادیانی کے بچے انہوں نے پوری پوری برادے لگائی ہیں کہ اس کا دعویٰ اس طرح کا نہیں تھا اس طرح کا تھا اس ذل تھا بروسہ اس نے کوئی ایسا دعویٰ نہیں کیا پھر آپ نے مطلب اس مخمصے کو بھی کلیر کیا کہ قرآن سے آپ نے وہ بہت ایک لمبا چپٹر ہے لیکن ان چھارٹ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ نے ایک چیز کو ایک رسم کو ختم کرنے کی کوشش کی بدت صحیح جس کو کہتے ہیں یہ کہنا اللہ کی رسول نے فرمایا کلوبی داتنی دلالا فی النار ایک سیکنڈ ہاں بھئی بغیرت انسان کیا کرنے آئے یہاں پر بتاؤ تمہیں میں نے ایک دفعہ یہاں پر کہہ دیا نا کہ تم یہاں پر نہیں آوگے تو بھاگ جو یہاں سے بھاگو جی ورامیلی کرے بات آب آپ نے تو یہ سٹیپ لینن کی کوشش کی کہ یہ اس طرح کی بدت نہ جاری ہو اور آپ کام میں پتا ہے الحمدللہ رد قادیانیت کے اوپر جتنا کام آپ نے کیا ہے شاید ہی ٹک ٹاک پہ اتنا کام کسی نے کیا ہوا آپ کی تو برادی اسی وجہ سے مشہور ہے ٹھیک ہے اور میں نے خود بزادے خود قادیانیت کو جس طرح سے رات کرنا سکھے وہی قادیانیوں کے ساتھ مقب کھا ہوا ہے ان کا مجھے پتا ہے لوگوں کو بے مقب بنایا ہوا ہے نہ حق کی بات بتانی ہے نہ سچ کی بات بتانی ہے آپ نے اپنی رونکے لگی گیا دونوں سائیڈوں کے اوپر تو ہم نے تو اپنا فرض اللہ تعالیٰ جانتی ہے کہ ہم نے قرآن و حدیث کی روح سے جو فیصلہ کیا وہ ایک بدت سے اور ایک جو ایک راہ دکھائی انہوں نے جب جو چلتی آ رہی تھی اس کے اوپر ہم نے بات کی ہے ٹھیک ہے نا اللہ تعالیٰ میری نیت کو جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ مجھے اس چیز کا عجر بھی دیں گے انشاءاللہ میں نے تمہیں نیت کو جو ہے وہ اپنی نیت کا اور تم لوگ کہتے ہیں قرآنی مجھے تو پتہ نہیں کتنی کتنی آفریں آپ تک دیتے ہیں قرآنی اور ایسا بشرم انسانے کو کہتے ہیں تم جہاں وہاں بیٹھی ہوتی ہو ابراہم چلنی کس قدر تم زلیل اور کس قدر تم گھٹیاں ماں کی اُلا دو اللہ کی لعنت ہو جی ہے اس سے لوگوں کے اوپر اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں دعا فاطمہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام کیا حال جب بات ہوتی ہے تب آتی ہو ویسے تم نہیں آتی کیوں کیا بات ہے میں نے کیا لیا آپ سے کچھ بھی نہیں مانگتی تو نہیں ہوں نہیں نہیں میں نے کب کہا ہے کہ میری بہین و بڑی پیاری آپ موسٹ ویلکم آپ تشریف لائیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے آمین آمین دعا کی کرو میں بھی غریب ہوں میں بھی آپ جیسی نہیں ہوں بلکل ماری ہوں تو میں کچھ بھی نہیں کسی براؤن سے بھی نہیں مانگتی ہوں نیچے چلے جاتی ہوں میں تو کسی کو بات میزی بھی کرتے ہیں براؤن پہ بھی پھر بھی نیچے اتر جاتی ہوں کہتی ہوں نہیں ہماری خیالہ ہوں ہماری شہزادی ہیں آپ آپ کیوں ماری ہیں آپ تو شہزادی ہیں ہماری پرنسس ہیں کی ہماری کوئن ہیں آپ جی حسین بھائی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک ورم میں اسلام لیلوں دعا پھر آپ سے بات کرتے ہیں جی حسین مونس بھائی جی حسین مونس بھائی جی نظیر بھائی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو والیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہو ہمیں بین کیسی ہیں آپ ٹھیک ہیں اللہ کا شکر الحمدللہ بلکل ٹھیک تھا اللہ بردہ تو یہ آج کیا یہ موضوع چل رہا تھا اس پر شرطوں پر موضوع چل رہا تھا شرطیں لگانا جی آج اس طرح سے ہوا کہ کوئی شاہد بھائی بھائی کی براؤڈ کی اوپر کسی چیز کا فیصلہ ہوا روحانی خزائیں باری جو براؤڈ یہ کسی کے مائک کھلا ہوئے آواز وہ ہوتی ترہانی جی پہلے یہ بات تسکانی صاحب کے سامنے ہوئی تھی تو وہاں پر بھی نہیں فیصلہ ہوا تو ہم تو اس کو نہیں مانتے تو امیر واب آپ کیا کہتی ہیں میں نے کہا جی شرط کو تو میں جائز ہی نہیں سمجھیں جس طرح سے آپ آج جا رہے ہیں تو اس کو اگر میری بات اگر سمجھتی ہیں تو کسی بھی براؤڈ پر رکھ لیں اور ایک کے نام و کرام دے دیں میں تین ہزار ڈالر اپنی طرف سے مطب دیتی ہوں تو یہ دسم نہ ڈالیں اور خیر سے اسلام کے وہ لوگ جنہوں نے پیر اسکانی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ دونوں چیزیں جائز ہیں لیکن شرط کی نویت دیکھیں نظیر صاحب وہ یہ ہے کہ دو لوگ بات کر رہی ہیں انہیں کیا جی توں غلط کہنا آتا ہے پھر میں دبانگا جی میں غلط کیا آتا ہے توں دبیں گا توں نہیں ہے جی کیتا آتا ہے میں کرانگا یہ تو کوئی نام و کرام نہیں ہے ٹھیک ہے نا اس میں تو نہ کوئی دین کا فائدہ ہے اور نہ دین میں ایسی کوئی بات ہوئی ہے جہاں تک میرا عیدہ میں آپ درست فرما رہی ہیں آپ درست فرما رہی ہیں ٹھیک ہو گیا میں نے ایک راستہ یہ دیا کہ تین ہزار ڈالر میں انعام رکھتی ہوں دونوں کو مناظرے کی شکل میں دونوں پارٹیز آ جائیں اور وہاں پر ایک وہ جو وہ لچ مونیا جو ہے کیا نام ہے اس کا سیال جھنگ جو ہے سیال جھنگ کبھی نارد مونیا کبھی کہیں براد پہ بیٹھا ہوتا ہے چڑکی اور کبھی کہیں بیٹھا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ آگے کہتا ہے پہلے ہی کاری آنوی نباز تھی اب تحابت ہو گیا بغیرت انسان مرد ہو کے لگتا ہے کماتا ہے رکھاتا ہے کبھی کسی براد پہ چھتر کھا رہا ہوتا ہے کبھی کسی براد پہ چھتر کھا رہا ہوتا ہے بشرم آدمی اور پھر ایک اور تھا وہ بتا نہیں کون تھا اس کی کیا تھی آئی ڈی کا نام تو مجھے یاد نہیں ہے تو وہ بھی پھر یہ کہنے لگا تم وہاں بیٹھی ہوتی ہو کیا اس کا نام دیتے ہیں برہمٹن میں میں نے کہا جی پہلے بات یہی روک لیتے ہیں کہ میں کہاں بیٹھی ہوتی پہلے وہ تو باز بازے کر دو تو پھر وہ بھونکے بغیر جانا پھر وہ بھی چلا گیا دین کی بات ہو رہی ہے تو اس میں ذاتی حملے کرنے کی کیا ضرورت ہوتی ہے میری بات سنیں میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ shut up سیال مجھ سے میں تمہارے موہ لگنا نہیں چاہتی سمجھے ہو اپنی بقواس بند کرو نہیں دونوں فریق کیا فیصلہ کر رہے ہیں دونوں فریق غلط کام کر رہے ہیں تو آپ اس کی کیوں ہم حیرت کر رہے ہیں دیکھیں جی بات یہ ہے کہ بڑی سمپل سی کہ میں نے تو ایک بری رسم کو روکنے کے لیے ایک بات کی نمبر ایک سمپل کیا کسی کو قبول ہے موستوالکم نہیں قبول تو نہ سی آہ بلکل ٹھیک ہے نہیں جو اس پر شرطیں لگانا یہ جو کام شروع کیا ہے یہ پیسے کمانا دین پر یہ بہت بری بات ہے اچھا میں نے یہ بات اگر کہی ہے تو میں نے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کی ہے کہ میں اپنے دین کو پہلے جن فطروں میں گھرا دیکھتی ہوں تو میں نے تو اس چیز کو کہا کہ نہیں ہم لوگ اس چیز کو روکتی ہیں اور اس کو ایسا نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے میں نے وہاں پر بھی اعلان کیا میں نے یہاں پر بھی کیا اور اور جہاں کم کر جا کے بھائی زیاء کے لیے انعام کا اعلان کرو کونس ہمارے کمار کا ہمارا ہے بھائی زیاء نے جو میں اعلان کرو اس کے لیے جو کرنا کا اعلان کر دیا ہے بھاگو یہاں سے مجھے کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے یاد رکھنا میں اگر عزت کرتی ہوں نا تو اس وجہ سے عزت کرتی ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے تم لوگوں کو اگر دیکھو نا تمہاری اوقات میں جوتی کے برابر نہیں جانتی تم لوگوں کو یہ پورا کیرڈہ جانتے ہیں مجھے سمجھائیے میں چھتر کی نوک پہ نہیں رکھتی تم جیسوں کو میرے دروازے کے آگے سے نہیں گزر سکتے جو لوگ مجھے جانتی ہیں جو کہہ رہا تھا برامٹر میں لوگ تمہاری شکل کو جانتی ہیں میری شکل کو بھی جانتی ہیں مجھے بھی جانتے ہیں پوچھو کسی کے جرت ہے کیا سمجھتے ہو یہ مت سمجھنا یہ تمہاری ماں اور بہن کی تربیت ہے یہاں پر امیر باب ہے امیر باب نہیں امیر بین آج گرل جو کوئی صحیح بات کرے اس کو قادیانی بنا دیتے ہیں یہ کیا چکر ہے لوگوں کو کیا ہو گیا جو سچ کی بات کرے حاک کی بات کرے اسے کہتے ہیں یہ قادیانی دیکھیں جی بات بری سمپل سی ہے کہ مجھے انہوں نے ایک بات کے لیے بلایا اپنی براؤڈ کی اوپر میرا جو رائے تھی میں نے اپنی رائے وہاں پر رکھی کہ دیکھیں میں شرط کو جائز میں نے وہاں پر بحلول اور جوڑیت کا جو مقالمہ تھا وہ بھی رکھا کہ کھانا آپ ہاتھ دھو کر کھائیں بسم اللہ پڑھ کر کھائیں آپ اس کو دائیں ہاتھ سے کھائیں اپنے سامنے سے کھائیں کھانے کے بعد دعا پڑھیں سب کچھ کر لیں لیکن وہ کھانا اگر حرام ہے تو آپ کے جو مرضی کر لیں میں نے کہا اگر شرط ہے ہی حرام ٹھیک ہے جس نظریے سے میں سمجھتی ہوں تو قرآن و حدیث سے وہ چیز حرام ہے ٹھیک ہے تو میں اس کے اوپر شرط رکھنا یا نہ رکھنا تو باقی تو سب کچھ ہی نجائز ہو جاتا ہے تو میں نے کہا میں اس شرط کے اوپر اپنی یہ رائے ضرور دے سکتی ہوں کہ اس کالمے کو کسی بھی جگہ پر رکھ لیں تین ہزار ڈالر کا انعام میں رکھتی ہوں رانہ بھائی نے کہا کہ تین لاکھ پاکستانی کا میں رکھتا ہوں اور اس کے تحت وہ دس لاکھ رویہ بن جاتا ہے ٹوٹل تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی آپ اس چیز کا اعلان کر دیں اور اس کو دونوں پارٹیاں بیٹھ جائیں اس کے اندر ایک فیصلہ ہو جائے گا ایک جج متین ہوگا اور وہ تین جج بیٹھیں گے تینوں میں سے جو دو لوگ صحیح ان کا فیصلہ مان لیا جائے گا جن کی دونوں کی رائے برابر ہوں گی اب جو ہے یہ تمہاری ماں ہے تمہاری اپنی ماں کی کیوں کہانیاں سنا رہے ہو یہاں پر بیٹھ کر یہ تمہاری ماں ہے تو سسٹر آپ کسی کو موڈریٹر بنا کے یہ کومنٹس پر کسی پر کلیر کر رہے ہیں یہ کومنٹس پر جو بھی سٹور کی باسے گر ہیں ان کو موڈریٹر کو کسی کو بنا کے یہ کومنٹس کلیر کروائیں کیونکہ اس طرح سے تو نیچے آکے مقواہ سکرٹے رہیں گے اچھا نہیں ہے گندہ لوگ نے گندے کو بات تمیزی کریں گے اچھے نہیں آگے دہا کرو چھوڑ دو آپ ہی چھوڑ دو تو میں نے یہ بات کہی رسم کو توڑنا چاہیے یہ غلط ہے میں اس کے اوپر یہ تو نہیں کہوں گی کہ جی آپ دیں یا نہ دیں یہ آپ لوگوں کا فیصلہ جو بھی کر رہے جو میں کر سکتی میں نے آپ کو بتا دیا کہ میری طرف سے یہ آفر ہے اگر آپ نے قبول کرنی ہے یہاں پر آ کر کہنا کہ تم کادیانی نواز ہو لوگ یہ سچ کہتی ہیں لوگ تمہیں یہ کہ جو جو دل چاہتے ہیں جا کے کو جا کے بہن آپ نے درست فرمایا اس بات پہ آپ حق پر رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں اللہ آپ کو جزا دے آپ اس بات کرنے کا بیشا کہ یہ لگے رہے ہیں جو جو دین بیشا جو مرضی ہو یہ میری جو ہے نہ تو مجھے کسی کی چھتر کی نوک پہ میں اپنے کسی کو نہیں مجھے میرا دین یہ تعلیمات دیتا ہے کہ آپ اخلاق اچھا ہونا چاہئے اگر میں تم لوگوں کو دیکھوں تو پھر میری چھتر کے برابر بھی نہیں ہو تو سمجھے ہو تو نہ مجھے کوئی پرواہ ہے کسی کی اس وجہ سے آج زبان خوئے کے دیکھ چیز لیا تو جو سننا تھا تم نے بڑے سن لیا اب یہ اور بھائی بس سانٹی بس بس کر دو یہ کتے بندے ہی ہوتے ہیں بس کرو چلو بلال بھائی سلام اچھا یہ سب سے پہلے میں بتا دوں یہ دعا فاطمہ یہ کوئی لڑکی ہڑکی نہیں ہے یہ وائش چینجر یوز کر رہا اللہ پاک دی قسم میری بات سن ہو جائے بات سن بات بھکا رہے ہیں بات سن بھی لیا کریں کسی کی دوسری بات نظیر صاحب آپ یہ جو بات کریں اگر ٹھیک ہے صاحبہ کے کوئی بات ہے کسی کے ساتھ نراز گیا تو ہماری اپنی بات ہے آپ یوں بیچ جس نے جا کے سوال پوچھا تھا اس نے کہا تھا آپ زلیل کروا رہے ہیں ہم لوگوں کو آپ کیوں آپ بات کرتے ہو بھئی ایک بات دوسی بات امی صاحب صاحب صبح نہیں تھی بٹی صاحب کی وراد پہ صبح کالو جو قادیانی ہے مرزائی اور جو زیار رسول صاحب ہیں ان دونوں کے متفقہ رائے سے ایک ثالث چنا گیا جس کا نام ہے تاریخ چوہان مرزائی جو کالو ہے اس نے بھی اگریمنٹ دیا اور جو زیار رسول صاحب ہیں انہوں نے بھی کہا کہ ہم اگری ہیں اس کے بعد ان سے فیصلہ کروایا گیا انہوں نے فیصلہ دے دیا رسول کی حق میں بزے کی بات بتاتا ہوں ہم یہ بات کر ہی نہیں رہے تھے ہم اس بات پہ ہم نے کہ کیونکہ ہمارا امیر لطیب صاحب والا کیس چل رہا ہے آپ کو بتا ہوگا احمد عدداد والی جو بات یہ جو کالو لوگ ہیں یہ سات آٹھ مہینے پرانی بات ہے یہ لوگوں نے اس بات کو بگاڑ نے کے لیے اس بات کو خراب کرنے کے لیے کہ میر لطیب صاحب کی جان نہیں چھوٹ رہی کیونکہ میں میری ڈی بیٹ ہوئی تھی میں نے جنمنی چلا جاتا ہوں میں سپین میں اس وقت جنمنی جاتا ہوں آپ کے گھر آتا ہوں آپ میں آپ کو یہاں پہ پانسو کان آمن عزیز صاحب نے میں یہاں سے دو ہزار یورو دے کے آپ کو دعائیں بھی دوں گا لائی براڈ کے یہ تھی بات مکمل ان لوگوں نے دیکھا کہ میر لطیب صاحب کی جان نہیں چھوٹ رہی تو یہ لوگ اب انہوں نے شروع کر دیا جی وہ تو ہم ایک ہزار پتہ نہیں چین لاکھ پتہ نہیں مجھ نہیں یاد یہ اتنی رقم ہم نے زیار رسول سے ایک لاکھ لینا ہے اس بات کو خراب کرنے کے لیے آٹھ مہینے بعد ان لوگ کو یاد آیا کہ جی وہ مناظرہ بھی ہمارا ہونا ہے وہ پیسے لینے ہے جب اس بات پہ زیار رسول اور کالو صاحب نے پہلے انہوں نے کہا زامن دیں جب زامن پھر بات آگی جی نہیں جی سالس پہ آ جائیں زامن کو چھوڑے سالس پہ آ جائیں کیونکہ نہ یہ ہمارے زامن مان رہے تھے نہ ہم ان کے مان رہے تو سالس پہ آئے سالس پہ بھی سوچ سمجھ کہ آپ کو مشورہ کر جواب دیں گے تو شاہد بات صاحب نے کالو سے پوچھا تو اس نے کہ ہم بھی سوچ سمجھ کے دیں گے خود بتا رہے نام ٹھیک ہے اب جب آج صبح سالس متفقہ رائے سے تارک چہان کو بنا دیا گیا اس نے کیا کیا پندرہ تھا اس کو موٹ کریں اچھا جب یہ ساری بات مکمل ہو گئی اس کے بعد اس بندے نے فیصلہ دیا کہ بھائی صاحب زیار رسول یہ بات میں سچا ہے اب مجھے بتائیں امی صاحبہ جب سالس خود چنا ہے اب اس پہ اتراز اور باتیں کیوں بات ختم ہو جانے چاہیے ٹھیک ہے یہاں پر کحلو بھی تھا الان بھی تھا وہاں پر اور بھی پانچ شے لوگ تھے یعنی فل ان کی مطبرات تھی سو سے زیادہ لوگ وہاں پر موجود تھے انہوں نے مجھے انوائٹ کیا انہوں نے کہا کہ امیر واپ صاحبہ آئیں وہاں پر بات ہو رہی تھی انہیں شرائط کی اوپر جو ابھی آپ نے بیان کی ہیں تو کحلو نے یہ کہا کہ ہم تو بلکل نہیں مانے گی ان کی بات کیونکہ انہوں نے حسینی صاحب کی بات جب ہوئی تھی تو وہ مانی تھی انہوں نے جو ہم ان کی مانے ہم تو نہیں مان رہے یہ بات تیت ہی میں خموشی سے سنتی رہی اس کے بعد انہوں نے مجھے یہ کہا امیر باب صاحبہ یہ یہ بات ہے اور آپ ہمیں بتائیں میں نے کہا کہ دیکھیں میں نے بحلول جو ہے ان کی ایک مثال ان کے سامنے رکھی کہ اگر کھانا جو ہے وہ آپ دائیں ہاتھ سے بھی کھاتے ہیں ہاتھ دھو کر بھی کھاتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے بھی کھاتے ہیں آپ تمام شرائط پوری کرتے ہیں لیکن اگر وہ کھانا حلال نہیں ہے تو آپ جتنی مرضی شرطیں پوری کر دیں تو جب میں سمجھتی ہوں کہ شرط لگانا جائز نہیں ہے اس کے اوپر میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی اس کے اوپر میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے ہاں میں یہ ضرور کر سکتی ہوں کہ اگر یہ بات ہے تو میں تین ہزار ڈالر اپری طرف سے انعام رکھتی ہوں اور دونوں پارٹیوں کو اپنی براڈ پہ یا کسی بھی براڈ کو رکھ لیں تمام لوگ سنیں گفٹنگ کریں جو بھی دل چاہتا ہے وہ بھی کریں اور ہم اس کو ایک مناظرے کی شکل میں آپ اپنا موقف رکھیں اور پھر یہ ہے کہ جیتنے والا جو بھی ہوگا اس کو تین ہزار ڈالر میں اپری طرف سے دوں گی اگر یہ کسی کو آفر منظور ہے تو بلال صاحب میں نے کوئی غلط بات کی ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ میں اسلام کی جو اس وقت حالت دیکھ رہی ہوں جو براڈو کی اوپر دیکھ رہی ہوں تو میں نے کہا کہ میرے نزدیک یہ حرام ہے میرے نزدیک یہ بلکل جائز نہیں ہے میرے نزدیک جو قرآن حدیث کی روز میں سمجھ رہی ہوں اچھا ہم تو میرے لطیف صاحب کے ساتھ لگے ہوئے ہیں ان لوگوں نے ان کی جان چھڑانے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ کسی کی جان چھڑانے لگے تھے اپنے گلے میں انہوں نے نہ وہ توک ڈالی ہے حضر آلت کا وہ اس لیے میں کہوں گا کہ ہم نے کالو کہہ رہا تھا کتنے دنوں سے یہ میرا لاکھ دینا ہے میرا لاکھ دینا ہے میرا لاکھ دینا ہے ہم تو کہہ نہیں دیتے ہم کہتا تھا ہم نے بات کرنی نہیں ہے کیونکہ ہمیں بتا تھا یہ لوگ گالی بعض لوگ ہیں یہ کالو اور یہ جو اتنے بھی ہیں تو اب مجھے آپ بتائیں کہ جب سالس اپنی مرضی سے چنا ہے اب اس سالس نے ایک فیصلہ کر دیا ہے کیا اس کی بات امیس صاحبہ قابل قبول ہے یا نہیں دوسری بات اگر یہ کہیں کہ حسینی کی بات ہے میں تابہ میں موجود نہیں تھا سات آٹھ میرے پہلے ہم اگر ان لوگوں کو پتا تھا کہ یہ لوگ اس طرح کی ہیں میرے سامنے میں وہ بات نہیں ہوئی تو یہ لوگ دوبارہ کیا کرنے آئے اور دوبارہ آگے سالس کیوں چنا پھر وہ خود سالس کیوں پیش کیا آپ مجھے بتائیں دیکھیں بلال بھائی میں نے جو تھانا اس چیز کو اس طرح کے اوپر رکھا جو میرا نظریہ تھا ٹھیک ہے میں نے اس طرح سے رکھا کہ شرط جائز نہیں ہے اور ہم اس کو اس طریقے پر رکھتے ہیں کہ جیتنے والا یا جو صحیح دلائل پیش کرنے والا اس کے لیے یہ انعام ہے اور ہم ایک نجائز چیز کو پیچھے کر دیتے ہیں آپ کی رائے ٹھیک ہے آپ کی رائے ٹھیک ہے میں کہنا ہم آپ کی رائے ٹھیک ہے لیکن میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ اپنا فیصلہ واپس لے لیں نہیں نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ جب ان لوگوں کو ہم پہ اعتبار نہیں تھا تو انہوں نے دوبارہ اپنی مرضی سے خود سالس پیش کیا اس پہ ہمارا اتفاق ہو گیا اس سالس نے ایک فیصلہ کر دیا اب امیر صاحبہ شہر مچانے کا کیا فائدہ اب آپ مجھے بتائیں اس میں کوئی جواز ایک طرف سے بچتا ہے جی دیکھیں میں نے یہاں بات پھونی ہے میں ہم ساتھوں کیا ضرورت تھی اگر آپ ٹائم دیں تو میں تھوڑا سا تھوڑی سی بات کو آگے بڑھا دیتا ہوں جی کون بات کرے گا میں چھوٹی سرگار کے نام کی ایڈیز جزاک اللہ جی بات یہ ہے امیر صاحبہ کہ سالس ہم نے چونہ تھا ٹھیک ہے اس نے فیصلہ سنایا لیکن فیصلہ انکمپلیٹ تھا کیونکہ اس میں نہ تو کوئی حدیث پیش ہوئی ہے کہ زدرہنگوالی کون سی حدیث تھی اس کا کیا مطلب تھا اس میں کیا لفظ تھا کیا لفظ نہیں تھا کیا پیش کرنا تھا کیا پیش نہیں کیا یہ دو چیزیں ایک تو ہوئی نہیں ہیں فیصلہ نے اور دوسری چیز جو ہی ہے جس دو آڈیو پہ طارق شوہان صاحب نے فیصلہ دیا وہ دونوں آڈیو شرط کے شرط والی آڈیو نہیں تھی جس طرح شرط لگی تھی ان کی اپس میں اس ٹائم وہ بیانات ہوئی نہیں تھے ان کے اپس میں وہ بعد میں جب حدیث پیش ہو چکی تھی اس کے بعد کے الفاظ تھے اور اس پہ زیار سو نے بولا کہ یہ پہلے کے الفاظ ہے ٹھیک ہے تو مران کل نے کہا نہیں یہ بات کے الفاظ ہے ان دونوں کی نا تو ثبوت لیا گیا اور نہ ہی کوئی اس کا ایویڈیو لیا گیا کہ بھئی ہاں اگلی آڈیو یا پیشلی آڈیو گیا آرشو ہمارے پاس آئے چھوٹی سرکار مجھے یہ بتائیں چھوٹی 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 مجھے بات چھوٹی سرکار ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ میں مجھے بتائیں کہ کیا فیصلہ ایکسپٹ کر لیا تھا دونوں پارٹیوں نے کہ ٹھیک ہے یہی تو بات میں آپ کو بتانے لگا تھا کہ جج دونوں پارٹیوں نے چھونا تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے اب جج اگر آپ کے پاس آکے بتا دے کہ میں اس فیصلے تک نظرے سامی کروں گا آپ کی بات دوبارہ سنوں گا جو آپ پوائنٹ اٹھا رہے ہیں وہ پوائنٹ بالکل ویلیڈ ہے میں زیارسول سے بات کروں گا آمن نظی سے بات کروں گا اور دوبارہ اٹھاؤں گا اس بات کو جب یہ بات کر دے جج تو پچھلے فیصلے کی کیا وقتی حد رہتی ہے آپ بتا دیں میں بتا دیتا ہوں آپ مجھے بتائیں کہ ایک مقدمہ ہوا سپریم کورٹ نے اس پر فیصلہ دے دیا کہ بھئی اس بندے کو سزائے موت ہے اب اس پر سپریم کورٹ ریویو پر چلی گئی اب پہلی دفعہ فیصلہ اکسپٹ ہو گیا اب یہ جو لفظ کہہ رہے ہیں اب ان کے لفظ سن لیں آپ کہ جی آمن نظیر سے مشورہ کروں گا آمن نظیر سے کیوں مشورہ کریں گے اگر یہ فیصلہ غلط ہے تو آمن نظیر تو ماضی پارٹی کا بند ہے زیارسول 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 سے تو بھئی وہ تو پھر زیارسول تو فری وہ تو محافظ ہے بالکل اس سے مشورہ کرنے کا کیا دکھ بنت ہے یہ اب جاجی نے کہا ہے اجاجی سے پوچھنا چاہیے اجاجی سے باب نے کیوں کہا ہے آپ نے سمجھئے گا میری بات کو یہ اجاجی صاحب نے کہا ہے آپ بتا دیں امید صاحب آپ کو جی دیکھ لیں اچھ آپ بول لیں میں بات میں بولوں بولیں آپ نہیں ہوگی ہے میری بات میں نے صرف ایک بات بتا لیا آپ بول لے یا میں بول لیتا ہوں ایک بندہ بول لیتا ہے ہاں جی بات یہ ہے بھئی کہ جب جو آرڈیو کی آپ بات کر رہے ہو جو بھی آپ بات اب یہاں پہ کرو گے یہ ہے وہ ہے دونوں بندوں نے آڈیو سنائی اور جو بات کرو نا اب حدیث کی میرے بھائی کال انہیں حدیث دکھائی تھی دوسری بات زیادہ رسول نے جو مسلم کی حدیث کی بات کی وہ اس نے اس میں نام لیا مسلم کی حدیث کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی حدیث ہی مسلم کی ہے اچھا دوسری بات الفاظ کا الفاظ کا بھی ذکر کیا ہے وہاں پہ جو عربی الفاظ ہے نا اس کا بھی ذکر کیا ہے وہ مکجوہ جو پوری ڈیبیٹ ہے نا وہ وہاں پہ ریکارڈ ہے سالس جو تھے انہوں نے کہا ملال بھائی ایک بار بتائیں جی جی اسیئن جو ہے انہوں نے سنایا یا اس کو پیننگ کیا سنایا اپنا دیسیجن سنایا ہے امی صاحبہ اس لیے تو ان لوگوں کو یہ مسئلہ ہو رہا ہے اگر ڈیسیجن نا سنایا ہوتا ہے ڈیسیجن پیننگ ہو جاتا ہاں جب یہ بات مکمل ہوئی نا تو انہوں نے کہا کہ مجھے تھوڑا ٹائم دیں فیصلہ سنانے کا ٹھیک ہے انہوں نے ٹائم لیا ٹائم لے کے پھر انہوں نے بعد میں فیصلہ سنایا جیسے کوٹ نہیں ہوتا کوٹ میں جاتا ہے جازے کہتا ہے کہ بھئی یہ جب کوئی بڑا کیس آجا سزائے موت کا یہ کیونکہ میں اس میں رہا ہوں گورمنٹ اکدارے میں تو مجھے پتہ ہے کہ جب فیصلہ سنانا ہوتا ہے نا اس طرح کا کوئی سنگین تو جج تھوڑا ٹائم لیتا ہے ٹائم لے کے پھر جج نے دوبارہ فیصلہ محفوظ کر لیا ہے محفوظ کرنے کے بعد جج نے فیصلہ سنانا ہوتا ہے ایسے ہی ہوگا ہے آج سے ایسے ہی ہوگا ہے جج نے فیصلہ محفوظ کیا ہے محفوظ کرنے کے بعد جج نے فیصلہ سنایا ہے ان لوگوں نے جا کے اپنی براد کھول کے تو انہوں نے وہاں پہ وہ کہتے ہیں رونی رنڈی رونہ وہ ڈال ہے ڈالنے کے بعد طارق چوہان صاحب ان کے پاس گئے ہیں ان سے یہ بات ہوئی ہے تو پھر طارق اگر یہ بات ان کی ٹھیک ہوگی ٹھیک تو پھر طارق چوہان صاحب یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میں زیار رسول سے بات کروں زیار رسول آپ کو نہیں بتا گئے محفوظ ساڑے میں بتا دیتا ہوں کیوں وہ میں بتا دیتا ہوں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جا جی ہوں ٹھیک ہے آپ کی طرف سے نظر سانی کی پیل آگئی میں نے قبول کر لی ٹھیک ہے اب میں اگلی پارٹی کو یہ تو بتاؤں گا بھائی کوئی ڈاکورنٹ ٹھیک کرو کوئی براد ہسلک کرو جہاں پہ بیٹھنا ہے انہوں نے دوبارہ بات کرنی ہے انہوں نے دوبارہ جو پوائنٹ اٹھائے ہیں وہ ویلڈ پوائنٹ ہیں ان کے وہ ان کی بات واقعی ویلڈ ہے کہ ان بات جو آپ نے چھوٹ بولا ہے وہ تو آپ نے ثابت کیا ہی نہیں ہے ابھی تک رسول صاحب بتا رہے ہیں بڑا 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 ہوتا ہے میری جانہوں نے انہوں نے کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جب ترکیے بندہ ہمیں اوکے کارجے گا جائے ہیں میں چھوٹ بول رہے ہیں ترے کو کوئی آ ڈیو نہیں ہے تو اس وقت چھوٹ بول رہے ہیں تارک صاحب نے رضا بندیس ایک منٹ ایک منٹ میری بہن نہیں پہلے ایک سیکنڈ میری بات سن لیں نہ تو گالی دکھا لیں نہیں نہیں میری بہن میں گالی نہیں دوں گا پلیز میں گالی نہیں دوں گا چھوٹی سرکار اس کے پاس اس نے دیکھو میری بہن اس نے سب جھوٹ بول رہے ہیں یہ میں تلت کی براد پر بیٹھا ہوا تھا میں نے اسے کہا اس نے کہا جی تارک چوان صاحب نے کہا میں ریویو میں جاؤں گا میں یہ کروں گا ان سے بات کروں گا میں تلت کی براد پر بیٹھا ہو تھا میں نے کہا تھا چھوٹی سرکار تیرے پاس آر ڈیو ہے تو آر ڈیو لگا دے اور وہ بھائی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا راجہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے راجہ صاحب نے کہا اچھا اس وقت جھوٹی سرکار نے کہا کہ میرے مرے پاس آر ڈیو ہے جب وہ کہیں گے اور اسی وقت تارک چوان صاحب دوسری براد پر بیٹھے ہوئے تھے کہ میں نے جو فیصلہ کر دیا ہے میرے جو رائٹ سے وہ ختم ہو گئے ہیں میں اس کو نہ ریویو کروں گا نہ میں کچھ کروں گا یہ اسی لیے بھاگ گیا ہے کہ میں نے اس وقت تلت کی براد پر بھی اس کو بتا تھا کہ اگر تارک چوان نے یہ کہا ہے کہ میں ریویو میں جاتا ہوں ریویو کا مطلب ہی نہیں جب تم نے فیصلہ کر لیا اس نے فیصلہ کر لیا ختم ہو گئے تارک چوان صاحب اس وقت یہ بتا رہے تھے براد پر بیٹے ہوئے کہ میرے پاس کوئی رائٹس نہیں ہے کہ میں رویو میں جاؤں میں نے جو سنا ہے فیصلہ کیا وہ کر لیا یہ ہار چکے اور یہ جس طرح اپنے بلال بھائی بتا رہے ہیں اصلی بات یہ تھی کہ یہ مقدمہ جو بیس ہوئی تھی یہ آٹھ مہینے پہلے ہوئی تھی اور وہ صرف میر لطیف صاحب کو بچانا چاہ رہے تھے کہ کسی طرح ان کی جان چھٹ جائے لیکن انہوں نے دوسری جو ہے نا مسیبت اپنے گلے ڈالی اور یہ ہار چکے ہیں اور حدی صاحب یا میرے حضور کی شان میں غصاقی دہ کریں میں کسی کوئی گالی نہیں دیتا ہوں میری بینٹ میں کبھی گالی نہیں دیتا ہوں جب وہ غصاقی کرتے آپ کو بھی پتا ہے میں آپ کی براد پر صرف اس وقت آتا ہوں جب کوئی شاعتمیت کرتا ہے نہیں تو میں نہیں آتا ہوں آپ کی براد پر جزا کرنا اسلام علیکم آپ ضرور آیا کریں ایسی بات نہیں ہے جی بلال بھائی چلے آپ کر لیں بات نہیں نہیں آپ کریں آپ کریں میں سن رہی ہوں اچھا میں آپ سے دو دن اپنا کراس پریشننگ کروں گا مجھے یہ بتائیں کہ جب سالس دونوں جو جماعتیں ہوتی ہیں ان کے متفقہ رائے سے بن جائے اس کا فیصلہ قابل قبول ہوتا ہے کہ نہیں دیکھیں میں نے تو آپ کے سامنے چھوٹی سپارہ تو یہ صرف اتنا بتا دیں پھر آگے چلتے ہیں انشاءالہ جب ایک چیز متفقہ طور پر تیہ شدہ ہو اور پھر فیصلہ ہو جائے یعنی دونوں ایکسپس کرنے فیصلے کو اس کے بعد تو گنجائش نہیں ہوتی جی جی ٹھیک ہو گیا اب جب وہ فیصلہ ہو گیا اس کے بعد ایک بندہ برارڈ اوپن کرتا اچھا میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں اس سے پہلے بھلا ان کا اس کا جو سالس ہے نا صدو وہ راجی ہے پیسے دینے پر میرے پاس ریکارڈنگ پڑی ہوئی ہے کہ ان کا بندہ کہہ رہا ہے کہ وہ صدو جا وہ کہہ رہا ہے صدو صاحب کو چاہیے احتجاج کریں کہ وہ میں پیسے نہیں دوں گا جب تک بات مکملہ ہو جائے دونوں بندوں نے اپنی اپنی آرڈیو سنائی ہے دونوں نے سنائی ہے دونوں بندوں نے حدیثوں کا ذکر کیا دونوں بندوں نے کس کس کتاب کیا لیکن کچھ بھی نہ پیش کیا ہو میں ایک بات بتاؤں کچھ بھی نہ پیش ہوا ہو ٹھیک ہو کیا لیکن اگر جج کے ڈسین کو دونوں ایکسپٹ کر لیتی ہیں دونوں اس چیز پر اگری ہو جاتی ہیں متفقہ رائے سے قائم کرتے ہیں ایک جج اور وہ کہہ دیتا ہے کہ میں نے یہ فیصلہ سنایا تو اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہتی اچھا ہمیز صاحب اس میں ایک اور ٹیکنیکل پوائنٹ ہے اس میں ایک اور ٹیکنیکل پوائنٹ ہے جب آپ نے اپنی متفقہ رائے سے جج کو مان لیا نا کہ یہ ہمارا جج ہوگا اس کے بعد پھر اس کے اوپر آپ یہ بھی نہیں کہا سکتے بعد میں کہ نہیں ہم اس کی نہیں مانتے یہ بھی نہیں ہو سکتا آپ کو بتا ہے سپریم کورٹ میں کتنے فیصلے پی ٹی اور نون لیکے کی گئے ہیں جب ان کا فیصلہ ہوا ہے نا تو انڈ پہ کسی ایک پارٹی نے شور مچایا جاری بات ہے جس کے خلاف فیصلہ ہاتا ہے یہ انسان کی فطرت ہے اس کو جلدی نہیں مانتا اس کے بعد انہوں نے جا کے باہر اپنا پیٹے سے اپا ڈالا ہے لیکن ان کو وہ فیصلہ ماننا پڑا ہے یہ بات آس پاس پہ اگری ہے میرے صاحب دیکھیں خلال بھائی جب مجھے بلائی ہے نا جب مجھ ہی انہوں نے انوائٹ کیا اس وقت تقریباً کوئی سکسٹی کے قریب لوگ تھے یہ کتنے بجے کی بات ہے دس کے قریب ہو گئے وہاں پر اور یہی بات چل رہی تھی ساٹھ لوگ سن رہے تھے اس کے بعد انہوں نے میرے سامنے ایک بات رکھی کہ جی اس اس طرح کی شرط لگی گیا تو میں کہا دیکھیں میں شرط کے خلاف ہوں اگر بات شرط کے اوپر ہے تو میں انعام رکھ دیتی ہوں دونوں لوگ آ کر تو بیٹھیں اور دونوں اپنی اپنا موقع پر رکھ دیں یہ میری ایک ذاتی رائی تھی ٹھیک ہے میں نے دا تو خود کے فیصلے کے اندر کوئی مداخلت کی ہے اور اس کے فیصلے کو میں نے غلط قرار دیا میری بات کو انڈرسٹینڈ کر رہی بلال بھئی ٹھیک ہے میں آپ کی میں نے پہلی دفعہ صحیح آپ کے بات سے اخری کر لیا تھا کہ بھئی آپ نے اپنی رائے دی ہے جی بات ختم آپ کا اس میں بالکل ٹھیک ہے کوئی لیندینی نہیں ہے اس بات میں یا اس بات میں ٹھیک ہے جی اور میں نے اور ایک اور کہ میں میں نے یہ نہیں کہا کہ جج نے فیصلہ غلط دیا جیسے ابھی آپ نے بتایا مجھے تو اس چیز کا پہلے پتہ بھی نہیں تھا یہ ابھی آپ نے پوری روہ دار سنائی ہے میں موجود نہیں تھا اب میں نے یہ بات کہی کہ اگر شرائط کی اوپر بات کر رہے ہو کوئی انعام جائز ہے شرائط غلط ہے اس کو ہم انعام کی شکل میکن ورڈ کر دیتے ہیں تاکہ کوئی بیدت جو ہے نا وہ نہ پڑے میری بات کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں بلال بھائی بلال بھائی صاحبہ آپ نے وہ بچن سنگھ والا جو مناظرہ ہوا تھا وہ آپ نے علم ہے اس کا بارے میں نہیں موشری بتا ٹھیک ہے وہ باہرال ان کے نزدیک شرط لگانا کی کوئی تنی بڑی بات نہیں ہے وہ اب میں اس لئے کہا تھا یہ بات ایک چھوٹی ہے یہ اب جو باتیں نا یہ نظیر صاحب آ کے کر رہے ہیں یا فلاں صاحب بٹی صاحب کہا بٹی صاحب کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں اس بندے نے اللہ کے بندے نے وہاں پہ ان کی براؤڈ تھی ان کی براؤڈ پہ بات دوئی ہے ٹھیک ہے تو اس بندے نے بالکل نیوٹرل ہو کے خود کو بھی بیچ میں نہیں لائے اور انہوں نے فیصلہ کروایا تیسرے بندے سے خود کہتے کہ میں کسی بات میں صرف میں ہوسٹ کروں گا اور ان کی براؤڈ کا ہمیں فائدہ دو ہوئی ہیں ایک تو یہ فائدہ ہو گیا کہ کسی انہوں نے وہاں پہ آگے بتمیزی کرنے کی یا ہلگڑ بازی ہمیں بلال بھائی نہ ہیتری تعریفیں کریں شاہد بٹی کو کوئی نہیں مان رہا کہ وہ جماعت احمدیہ کی ہیں وہ ایسی ہوتا ہے وہ شاہد بٹی جماعت احمدیہ کی ہیں ہم نہیں جانتے اس کو کون ہے تو جب شاہد بٹی جماعت احمدیہ کا نہیں ہے تو بھی بدرجہ اولاد تارک چواندہ بالکل ہی نہیں ہوگا نا اس کو سالس کیوں مان لیا تھا سالس کیوں مان لیا اس کو وہ تو یہ بات کہتے ہیں کہ اپنا یہ شاہد بٹی جو انا ہماری جماعت کا ہے ہی نہیں ہے بھائی نہ ہو اس کی براد پہ جا کے ان سے مطالبہ کرنا اور پھر جمبہ گروپ کے ایک بندے کو سالس ماننا یہ کہاں تک پھر صحیح ہوگا اس بات کو چھوڑ دیں یہ جو مرضی کہیں ان کی بات کی کوئی ویلی نہیں شاہد بٹی کرنا مناظرہ تھا ان کی صرف براد تھی براد کسی کی بھی ہو سکتی ہے براد ماری بھی ہو سکتی ہے مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ ایک بات پہ اگری ہوئے ہیں اگری ہونے کے بعد جج نے فیصلہ سنایا ہے اب جج کہے کہ بھائی جی میں اس پہ ریویو لوں گا فلان کروں گا ٹھیک ہے جج نے کہا ہے تو کر لے لیکن تب تک وہ فیصلہ وہاں تک وہ جو پوائنٹ ہے وہ سکور ہے نا وہ ہمارا ہے ابھی زیرو من سے بات چل رہی ہے دوسرے کی بات میں نے آپ کو بتائی بھائی بھائی میں میں آپ کی موجودگی میں میں آپ کی موجودگی میں جو بھی جو فیصلہ جج صاحب نے کیا اور جب دونوں پارٹیوں نے accept کیا اور وہاں پر ایک چیز done ہو گئی تو میں سمجھ کیوں کہ یہ جماعت احمدیہ کی بہت بڑی زیادتی ہے کہ اس کے بعد ایک پروپیگنڈا کرنا جب ایک چیز تیش ہدا تھی ایک فیصلہ کن بات تھی دونوں کے رائے کے ساتھ میں جماعت احمدیہ کب اس میں کوئی نہیں ہے میں ان کے اپنے بندے جو ہے نا وہ اس بات پہ وہ بچارے اپنی برادو پہ رو رہے ہیں کہ پہلے یہ بات کام نہیں کرنا تھا کچھ کہہ رہے ہیں وہ بچے تھے کچھ کہہ رہے ہیں وہ نادام تھے انہوں نے یہ کیا وہ کیا حالانکہ یہ سب لوگ جو انہوں نے بچے کہہ رہے ہیں نا یہ ان کے پاس جا جا کے بڑا حساس کے باتیں کر رہے ہوتی ہیں دوسری بات یہ کہ بھائی جب آپ لوگوں نے ایک سٹیپ لے لیا اور جج نے فیصلہ دے دیا اب اس کے بعد آپ روئیں پٹیں احتجاج کریں ٹائروں کو آگ لگائیں ٹی وی توڑ دیں اپنے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہاں ہم نے آپ سے اس بات پہ مناظرہ کرنے کو ہم نے نہ آپ سے کہا تھا نہ ہم نے کہا تھا ہمارے اس پہ ہماری ہم تو ہم تو بات کر رہے تھے میر لطیف صاحب کی میر لطیف صاحب ہماری بات تھی ان کا ہمارے ساتھ معاملہ تھا میرے ساتھ واتس اپ ان کی بات ہوتی ہے ان کے ساتھ ہم تو ان کے ساتھ ان کی جان چھڑانے کے لیے آگے 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 اور اب یہ زبا ہو گئے ہیں ٹیک اور اب یہ ہو رہے ہیں اب بلال بھائی میں نے شاہد بھائی کو ابھی یہ سامنے موجود ہیں آپ کے میں نے یہ کہا تھا کہ جب آپ کی براڈ پہ جیسے میں نے اپنی ایک رائے دی کہ اس طرح کر لیتی ہیں تو میں نے کہا کہ میں آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے تین ہزار ڈال دوں گی ٹیک ہو کیا اب یہاں پر جرس آپ کو بھی ایک چیز چاہیے تھی کہ دونوں پارٹیاں جو ہیں ایک نیوٹر اکاؤنٹ جو مطلب ایک جج کی احسیت سے جس کو بھی ہو کہ ان کے اکاؤنٹ میں یہ اماؤں ڈال دوں جو سچا ہوگا میں اس کو مطلب دوسرے کو واپس کر دوں گا یہ چیز انہوں نے مطلب نہیں کی اس ٹائی رائٹ تو جبکہ میں نے شاہد بڑی صاحب سے یہ بات کہی تھی کہ انعام کی شکل میں جو ایک ہزار رانہ صاحب نے ایک ہزار ڈالر کا تین لاکھا اعلان کیا اور تین ہزار ڈالر کا میں نے کیا تو میں نے کہا کہ یہ شاہد صاحب ہم آپ کی اس کے اندر مطلب رکھیں گے پھر اس کے بعد دونوں طرف جنہوں نے گفٹنگ کرنی ہے جو کرنی ہے وہ کریں دونوں اپنے اپنے موقف کو رکھیں موقف جس کا مطلب جج فیصلہ کرے گا تین میں نے نام دیئے پیر اسکانی صاحب کا زفر اللہ شاہ صاحب کا اور شاہ عبدالعزیز کا میں نے کہا کہ تینوں میں تین ان کے ہوں گے تین ہمارے ان میں سے ہم لوگ تین چڑیں گے جو جو مطلب انتفاق کی رائے سے جو دو کا متفرقہ فیصلہ ہوگا اس کے اوپر جو ہے آپ پیسے ریلیز کر دیجئے کہ یہ آج جیت رہا ہے اس کو ہم دے دیتے شرط کو بیچ میں سے مائنس کر دیں نہ وہ قبول کر رہے ہیں یا شرط لگانا بھی اچھی چیز نہیں ہے تو میں صرف اللہ تعالی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کہ میں ایک بری رسم کو ڈالنے سے بچانے کے لیے کہ نہیں ہم اس کو ایک اچھی شکل دے سکتے ہیں صرف میرا یہ موقع تھا ٹھیک ہے اور اس میں اللہ جانتا ہے کہ میری نیت کتنی مطلب صاف ہے اس چیز کا میں اپنا دل تو نہیں کھول کے دکھا سکتی لیکن یہ چیزیں جو ہیں میں جب گئی ہوں اس وقت ان کی رونا دھونا پڑا ہوا تھا ٹھیک ہے وہ یہ نہیں تھا کہ وہ مان چکے تھے لیکن اب آگے جس طرح آپ لوگ کون مان چکا تھا کس کی بات کر رہی ہیں جو خالول غیرہ تھے وہ مانے نہیں ہوئے تھے وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اسے بقاعدہ طور پر براڈ پر لگایا ہوا تھا کہ زیا بھائی نے جھوڑ بولا فلانا کیا میں نے کہا جی تک سی چھڑو تو اے دو احصہ آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہی تھی ان سے میں آپ کے گواہ ہوں میں اگر آپ بات کرنے کی اجازت دے تو میں آپ کو بتاتا ہوں جی 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 اسلام اسلام علیکم میرے تھے میں پہلی دفعہ آپ کے براڈ میں آیا ہوں بہت شکریہ بہت 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 یہ ہے کہ جو بات گزر چکی ہے ماضی اس کو ہمارے ورث تو کار نہیں سکتے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ماضی میں جو غلطیاں کی ہیں ان پر قابو پائیں ان کو آگے نہ ہونے دیں جو اس کے یہ تو ہم کر سکتے ہیں میں آپ کی بات سے بالکو اتفاہ کرتا ہوں شرائط نہ لگائیں تو ہم آگے سے ان کو روکے کہ یہ شرائط نہیں لگانے لیکن بہت جو بات ہو چکی ہے نا اس کو ہر ورث نہیں کر سکتے میں موجود تھا یہ یہ جو جاج تھا یہ دیا بھی کل انہیں تھا یہ بھی مزے کے بات ہے یہ مسلمانوں نے نہیں دیا تھا یہ کل انہیں دیا تھا اس نے کہا تھا یہ تارک جوان جاج ہوگا جو بھی فیصلہ کرے گا مانیں گے کیونکہ پہلے شرائط میری بہن پہلے بنتی ہے نا قانون پہلے بنتی ہیں جاج پھر اس قانون ان شرائط کے اندر رہتے ہوئے فیصلہ کرتا ہے اب وہ باتیں ہو گئی جو بھی باتیں باتیں دیکھیں گلت ہوں ان دلائل برے ہوں اچھے ہوں جاج کو جاوہ دے دیتے ہیں جاج نے سن لے دونوں دلائل گواہ بھی آگے پیش تب کچھ ہو گیا جاج نے فیصلہ دیا زیار رسول صحیح ہے کل ہوں گلت ہے بعد ختم ہو گئی اب یہ فیصلہ ہو گیا یہ ایک بارٹی کہتے وہ دو میشان ایسا ہوتا ہے ایک جو آرتی ہے پارٹی وہ درونہ درونتی دوتی ہے دنیا میں حصول آرنے والے میشان ہی ہوتے دوتے ہیں وہ جیت والا وہ ہے وہ جیشن مناتا ہے تو فیصلہ گیا ہو اس کا زامن ہے صدو صاحب اگر قالو پیسے دے نہ دے اس سے غرض ہی نہیں ہے پیسے لینے زامن جو ہوتا ہے نا تو وہ بھی پہلے کر لیا گیا تھا کلیر صدو زامن ہے ایک لاکھ رپے کا صدو نے دینے ہیں اب وہ دینے دینے ہیں زہر ہے اب جو آپ بات کر رہی ہیں جی کو تین زہر کی وہ بھی ٹھیک ہے وہ آپ کی جب بعد میں کوئی ہوا تو آپ کی مرضی ہے نا لیکن آہ وہ آہ اس طرح کرتے ہیں کر سکتے ہیں ان کو کہہ سکتے ہیں جی دوبارہ بھی ایک اور آپ بات چیز کریں اس کے لیے میں آپ کو انام دوں گی جو بھی جیتے گا کیا کوئی اور بندہ انام دینا چاہتا ہے تو وہ ایک دوبارہ معایدہ ہو سکتا ہے لیکن میں نے جو چیز کی تھی نا وہ کس سنس میں تھی میں نے اور رانہ بھائی نے رانہ بھائی نے تین لاکھ ڈالر کی بات تین ہزار ڈالر ایک لاکھ تین لاکھ روپے پاکستانی کی اور میں نے تین ہزار ڈالر امریکن ڈالر کی بات کی میں نے کہا کہ اسلام میں شرط جائز نہیں ہے جس طرح آپ کہتے کہ ریویو کرنا اور یہ سارا کچھ کرنا ٹھیک ہو گیا ہم لوگ ریوی کو اس طرح سے کرتے ہیں کہ ایک براد جو ہے اس جو پر تین جج بٹھاتی ہیں میری طرف سے یہ ہیں میں شاہد صاحب کے اکاؤنٹ میں ڈال دوں گی رانہ صاحب نے جو تین لاکھ دین ہے وہ میرے ساتھ شامل ہوتی ہیں یا الگ سے وہ دیتے ہیں وہ اب ان کا پوچھ لیتے ہیں کیونکہ کیا رائے ہیں تو اس ریویو کو ہم آگے لے کے بڑھ جاتے ہیں اور شرط کو مائنس کر دیتے ہیں تو ریویو نہیں ہے ریویو نہیں ہے ہم قبول کرتے ہیں نا ہم ریویو کو قبول نہیں کرتے ہیں جو پر تارے پیسان کو دوبارہ باڑے بینگ گیا ہے یہاں میری کہہ رائے تھی میرا کوئی وہ آپ کے اوپر مسلط نہیں تھی کہ تم یہ بات کرو میری بات کرو میری ذاتی رائے تھی کہ ریویو کی صورت میں شرط کو مائنس کر دو تین ہزار ڈالر میں شاہد صاحب کی اکاؤنٹ میں ڈالتی ہوں رانہ صاحب نے تین لاکھ کی میری براؤنٹ کی اوپر آکر مجھے کہا کہ امرواتی تین لاکھ دے رہے ہیں یا کہ وہ الگ سے کہہ رہے کہ چار زار ڈالر ہو جائے یہ مجھے نہیں پتا رائیٹ انہوں نے کہا کہ امروات میں آپ کو تین لاکھ جینا میں آپ کو دے رہا ہوں میں نے کہا جی ٹھیک ہو گیا اب میں نے کہا کہ یہ ڈسین ہم کر لیتے ہیں ان کے ساتھ تو ہم شاہد صاحب کی براؤنٹ میں ڈالتی ہیں شاہد بٹی کی براؤنٹ جو ہوگی تین ہمارے جج ہوں گی ایک نیوٹر ہوگا دو جو ہیں ایک ایک بار ٹھیک ہو جائے گی وہ فیصلہ میں شروع صاحب کی براڤ سن رہا ہوں بات یہ ہے کہ جب یہ بات ہوئی نا رویو والی تو میں وہاں موجود تھا ان کی اسپیس براڈ تھی وہاں تارک چوانتے تھے یہ سب ان کو کالوں وغیرہ اور وہاں پر بھی سنی ہوگی جو میں نے کہی ہے وہاں نہیں میں ابھی سالی سنی ہے وہاں کی نہیں سنی میں نے یہاں کی سنی ہے لیکن وہ اور جو براڈ تھی نا وہاں پر یہ تارک چوان نے کہا ہے آپ کہتے ہیں رویو کرو ہاں میں رویو کرنے کو تیار ہوں انہوں نے کہا کہ میں تیار ہوں لیکن رویو تب ہوگا اگر زیار رسول بھی تیار ہوا تو یہ شرط رکھی ہے اس نے اس نے کہا اگر آپ دونوں پارٹیاں دوبارہ اس پہ رویو پہ آتی ہیں اور زیار رسول بھی کہتا ہے کہ ٹھیک آجی قبول ہے تو پھر تو ٹھیک ہے ورنہ ایک منٹ دارا خالد صاحب ایک منٹ دارا خالد صاحب ایک منٹ خالد بھائی سنیں میں نے اس رویو کے اوپر اب دیکھیں کہ مجھے یہ کہہ درنا کہ میں فلان کی وہ ہوں اور غلط باتیں کرنا کتنی غلط بات ہیں میں نے یہ کہا کہ اگر رویو کے اوپر ہے تو شرط کو مائنس کر دیں انعام کی شکل میں رکھ دیں تین ہزار ڈالر میری طرف سے ایک ہزار ڈالر جو ہے وہ رانہ بھائی جو ہے رانہ کاشیف جو ہے کیونکہ انہوں نے کہا کہ امیر واب میں آپ کو دیتا ہوں تو میں ان سے یہ بات کر فرم کرلوں کہ کیا آپ میرے تین ہزار میں اس کو شامل کر رہے ہیں کہ تمہارا دو ہو جائے اور ایک میرا ہو جائے یا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چار ہزار ہو جائے میں نے کہا اس کا اعلان میں بات بھی کروں گی کہ ان کے ساتھ کیونکہ وہ چلے گئے تھے اعلان کر کے کہ ایک ہزار امیر واب میں آپ کو دیتا ہوں یہ الفاظ انہوں نے بولے کہ ایک ہزار واب میں آپ کو دے رہا ہوں ایک ہزار ڈالر تین لاکھ اب میں نے یہ کہا کہ رویو کی شکل میں آپ اگر اس کو دوبارہ سے مطلب چاہ رہے ہیں تو شرط کو مائنس کر دو شرط نہ رکھو یہ جائز نہیں ہے ٹھیک ہے مجھے بتائیں کہ میں نے کوئی غلط بات کی ہے یا میں نے کہا آپ نے بات ٹھیک ہے آپ کے بات بلکو ٹھیک ہے میں آپ کی بات سے ایک پرشنڈ بھی اے اکتراف نہیں کہا رہا بات اصل مسئلہ پتہ کیا ہے مسئلہ کیا ہے کہ کیا وہ رویو قبول کر رہے ہیں عمر وزیر وزیار سول میں نے تو خالد بھائی میں نے تو شرط یہ رکھ دی نا کہ اگر یہ رویو کر رہی ہیں اور یہ بات اس طرح سے ہے تو پھر اوپن کر کے براڈ کی اوپر لگایا چاہے حق اور سچ سامنے رکھ دیا جائے انام و اکرام کی شکل رکھ دی جائے شرط کو ختم کر دیا جائے ٹھیک ہے نا میں نے تو کوئی غلط بات کی ہی نہیں آپ نے بلکو ٹھیک بات کی ہے لیکن زیار سول اور عمر وزیر بھائی کی بات ہم نے کل بھی سنی ہے آ آج تو ابھی تک نہیں وہ کیوں کہ نہیں لیکن وہ فیصلہ کا وہ کہتے ہیں جب تک پہلے پیسے وہ صدو نہیں دے گا دوبارہ کوئی رویو نہیں ہوگا کوئی بات چیز نہیں ہوگی یہ انہوں نے کلیر کال فیصلہ دے دیا ان کو بات بارہ وہ بلکل نہیں کریں گے ٹائم دے مجھے ذرا جی بلات بھائی بولیں 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 رہنے پائیں بات یہ ہے امیس صاحب میں بات یہ ہے متفکر آئے سے چنا گیا فیصلہ ہو گیا فیصلہ آ گیا ہمارے پاس ہمارے ہمارے حق میں آ گیا جی اب ہے جو بات کے دوبارہ کرنے دوبارہ یہ جو ریویو نہیں آئی ہے جو میں سن رہا ہوں نا بھی یہ ہے کہ دوبارہ مناس جا یہ جو یہ جو طریقہ کار بتا رہے نا خالد صاحب صاحب کی طارق صاحب نے ایسے کہا ہے اس کا مطلب ریویو نہیں ہوتا کیونکہ ریویو جج اپنے طور پر خود لیتا ہے اس میں وہ دوسری پارٹی سے کوئی شرائط و ثوابت جو ہے نہ وہ تیع نہیں کرتا تو اس کا مباضی یہ ریویو نہیں ہے نمبر ایک یہ ہے کہ میں وہ بات نہیں کر رہا جو میری رائی ہے میں اپنے بات کر رہا ہوں جو اس نے کہا ہے تارک چوان نے میں نے اپنے کانوں میں طارق چوانów کی ہی بات کر رہا ہاں بے فکر ہیں میں کہاں جی اگر زیارمسول راضی ہوا تو میں دوبارہ بات کر رہا ہے جو بھی ہے جو بھی ہے چھیک ہے اگر زیارمسول تب تک راضی نہیں ہوگا دوبارہ کوئی بات نہیں ہوگا یہ اس نے شرط نہیں ہے بات ہوگا بات ہوگی خالد صاحب اچھا امی صاحب آپ کی بات پہ ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے جو آپ نے اپنے رائے دی اچھی بات ہے آپ کو حق ہے آپ نے رائے دی بڑی اچھی بات ہے اب یہاں رسول پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس بات کو مانتا ہے یا نہیں اگر وہ نہیں مانے گا تو فیصلہ ہمارے حق میں الحمدللہ میں کوئی تینشن نہیں ہے اب آپ کو اس چیز کو آپ یہ دیکھیں کہ جس وقت یہ بات میرے تک پہنچی میں نے یہ مقالمہ جو بھی شاہد باتی کہ میں نے بالکل نہیں سنا آپ میں تمام لوگ گواہ ہوں گے کہ میں کسی طرح میں میری انفرنسی صبح تھی اور میں اس ٹائم سوئی ہوئی تھی جب میں سو کر اٹھی ہوں تکلیمہ شام چار بجے کا ٹائم تھا میرا جس وقت مجھے بلایا کیا انہوں نے اس وقت رونی دھونی ڈالی ہوئی تھی میں نے کہا جی اگر اس چیز کو وہ کہتا ہے ہم نے ایک سپنی کرنا پھر یہ فیصلہ اس طرح سے ہوا افلا ہوا میں نے کہا جی اس طرح سے اگر یہ سلسلہ مطلب آپ کا ہوتا ہے تو پھر ایک براڈ چوز کر لیں ہم اس کو انعاموں کرام کی شکل میں آپ نے جو چیزیں آپ کی میس سنیاں آپ بھی کر دیں جو ان کی میس سنیاں ان کو تاکہ ہم لوگ بھی سنے کے بات کیا ہے اور جیتنے والے کو ہم لوگ جو ہیں وہ جب یہ میں نے اعلان کیا تو میرے پاس آگے رانا بھائی رانا کاشیف اس نے کہا میرے وقت میں تین لاکھ روپیہ میں آپ کو پیتا ہوں میری طرف سے میں نے کہا کہ تین اب وہ تین ہزار ڈالر ہے یہ چار ہزار ڈالر بنتا ہے یہ رانا صاحب اب کہ انہوں نے جو اعلان کیا ہے اس میں تین لاکھ مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے یہ کہا کہ بھی یہ ایڈ کرو یا اس کے اندر مطلب مشامل کر لو یہ مجھے نہیں پتا اس آپ ناٹ شور جی ٹھیک ہے اچھا اب یہ جو بات ہے نا آپ کی جو رائے آئیے تو تب بھی امپلیمنٹ ہوگی جب دونوں پارٹیاں اس پر راضی ہو جائیں گے ایک تو بات آپ نے اپنے رائے دی آپ نے بڑا اچھا کیا ہے اچھی بات ہے اچھا اب بات ہے جو ہم مین ٹراپک پہ آتی ہے ہمارا جو مطالبہ ہے نا امیر صاحبہ ہمارا مطالبہ ہے احمد اداد کے حوالے سے جو امیر لطیب صاحب نے جھوٹا دعویٰ کیا ہے جھوٹا دعویٰ اس لئے کہہ رہے ہیں کہ اکیس جولائی کی یہ بات ہے جب میں آ رہا تھا وہ میرے سے ڈبیٹ ہوئی تھی ادیل برلن کی براد کے اوپر امیر لطیب صاحب کی انہوں نے کہا تھا کہ احمد اداد کا وہ یہ بات وہ پہلے بھی دو احمد اداد کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صلیب کے حوالے سے وہی عقیدہ ہے جو مرزا صاحب کا ہے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر تو چڑھایا گیا ہم لیکن انہیں صلیب پر موت نہیں آئی ہم اور اس کا ثبوت ان کی ویڈیو اور ان کی کتاب انہوں نے دکھائی تھی کروسیفکیشن کروسیفکشن اور کروسیفکشن جی ٹھیک ہے اس میں موجود ہے دیکھیں میں نے یہ بات میر لطیف سے کی تھی کہ جیسے ہم ایک بات کہتے ہیں کہ کلم کلم فوکل کتاب ٹھیک ہے اور کلم کتاب کے اوپر ہے دونوں شکلوں میں معنی ایک ہی ہوگا کہ کلم جو ہے کتاب پر ہے کتاب کے اوپر ہے حالانکہ اللہ کا معنی یعنی اوپر پڑی ہوئی ہے اللہ کا یہ معنی ہوگا اور فوکا کا مطلب ہوگا جیسے ہینگوی ہوتی ہے لٹکی ہوئی ہے اس کے اوپر لیکن اردو زبان میں فوکا کا معنی اوپر ہی ہے جو اللہ کا ہے ہماری لغت میں اتنی زیادہ مطلب اس پر فسانت نہیں ہے کہ کوئی اور اس کے معنی ہے اسی طرح انگلیش میں بھی جو ورڈ ہیں اس کا کوئی معنی اور نہیں ہے اس کے اندر موجود نہیں ہے یہ میں نے لطیف میر کے سامنے کے بعد کہی اور اس نے مجھے ڈراؤپ کر دیا جی جی اب بولے اب بات یہ ہے کہ جو لفظ ہے نا قرآن میں جو بات آئی ہے وَمَا قَتَلُوا وَمَا سَلَبُوا اب مطلب یہ ہے کہ میر عطیب صاحب کہتے ہیں کہ اس سے مراد احمد عداد وہ ہی لیتے ہیں جو مرزا صاحب مراد لیتے ہیں اور اس پہ میں ثبوت دکھا دوں گا ہم نے کہا دکھا دیں اس کا جو ماننگ ہے نا بلال بھائی وہ صلیب وہ تب بلزا صاحب کی بات نہیں وہ تو صلیب دینے والے کی بات ہے کہ صلیب نہیں دی اس نے چھوڑ دیں میں کہتا ہوں چھوڑ دیں مَا سَلَبَا دَحِی سلیب دی اس نے نہیں صلیب دیں اس نے نہیں صلیب دیں انہوں نے یہ تو صلیب والے کی بات ہی نہیں کیا پہ تو فائل کی بات ہے احمد صاحب میری بات سنیں ہم یہ بات ابھی نہیں کر رہے کہ اس کا مطلب کیا بند ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ کیا میر لطیب صاحب کا جو دعویٰ ہے اس لفظ کے بارے میں کہ احمد عداد اس لفظ سے یہ مراد لیتے ہیں جو مرزا صاحب لیتے ہیں کیا یہ لیتے ہیں دہی لیتے کیونکہ دیکھیں اس کے علاوہ کوئی ورڈ اور ہے نہیں ہے ان کی ڈکشنری میں جی ٹھیک ہے میں کہتا ہوں کہ ہم نے ان سے کہا تھا کہ ہم آپ کو انعام دیں گے انعام شرط نہیں کوئی شرط نہیں انعام دیں گے پانسو یورو کا انہیں کہا تھا پانسو یورو کا میں نے کہا تھا ہزار ڈالر کا اکرانہ صاحب ہے انہوں نے کہا تھا میں نے کہا دو ہزار یورو انعام دے کر میں آپ کی خدمت میں حاصل ہو جاؤں گا جدمنی میں یا آپ میرے پاس آ جائیں اور آپ کا خرچہ آپ کے ساتھیوں کا خرچہ رہنے سینے کا بندوں بس میں ادا کروں گا اور میں نے یہ ویڈیو آن کر کے میں نہیں کرتا ہم نورمالی نہیں آن کرتا اپنی ویڈیو آن کرتا کہ میں نے سامنے ریٹ کے کہا تھا اب اکیس جولائی سے ہم ان کے پیچھے ہیں کہ ہمیں کب ہی آپ ثابت کریں گے اور احمد عداد کا عقیدہ تو ہم آپ اچھا وہاں پہ یہ بھی لفظ ہے میر لطیب صاحب نے یہ بھی بات کی کہ احمد عداد کا عقیدہ باقی مسلمانوں سے ہٹ کر ہے اور آپ بڑی اچھی طرح جانتی ہیں کہ باقی مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں آج بھی ہوئی تھی آج بھی ہوئی تھی یہ ہمیں عرباب بہن کو بول کرتا ہے اس کا مسئلہ علکہ رہا ہے ہمیں عرباب بہن آپ بیج میں کنے آپ نے اگر تین ہزار ڈوکر لکھا دی ہیں نا عرباب صاحبہ سنیں کیونکہ ہماری توجہ اس چیز سے اس دعوے سے اس موضوع سے ہٹانے کے لیے اس پہ بات کی کی گئی تھی تو ہم نے کہا کہ چلو اس سے جان چھڑوائیں ہمیں پتا تھا اس میں سے نکلنا کچھ نہیں ہے ہمیں پتا تھا انہوں نے ہار جانا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ احمد عداد ہمارے نزدیک بہت بڑی پرسنلٹی ہے بڑے لوگ انہوں نے مسلمان کی ہیں اور رضاک کرنائک ان کے شاکرد ہیں اور وہ بڑے جو ہے نا اونچے لیول پر دین کا کام کر رہے ہیں ایسے آدمی کے بارے میں ایسا جھوٹ بول کر فساد پیدا کرنے کی کوشش کرنا یہ بہت بڑا نقصان ہے تو ہم اس لیے ہم نے اس بات کی طرف ہم لگے ہوئے تھے انہوں نے ہمادی توجہ جو ہے وہ ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی تو ہم نے اس بات کو کلکا کے ختم کرو اب وہ بات ہوگی ختم اب یہ رنڈی رونہ اس لیے ڈال رہے ہیں کہ ہاں اب یہ بات مزید اس کو طول ملے ہم اس کو طول دینا نہیں چاہتے ہم چاہتے ہیں میر لطیف آگے آئے میر لطیف ہمارے سامنے بیٹھ کر ہم سے بات کریں ہم یہ چاہتے ہیں آپ نے اگر بات کرنی ہے نا میری بہن میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں آپ اس پہ بات کریں کہ میر لطیف صاحب کی جو بات ہے اور احمد نظیر کی بات ہے نا یہ میرے ساتھ کروا ہے احمد نظیر صاحب سے کرواتے ہیں بلکہ وہ ان کے ساتھ بات کرنا جاتے ہیں میر لطیف صاحب کو اچھے لگتے ہیں وہ دیکھیں میری بات سنیں بلال بھائی بلال بھائی ایک وینت دیکھیں میں اس رسم کو توڑنے کیلئے ایک انعامی شکل دینا چاہتی ہوں وہ زیارت سول صاحب کی ہو یا وہ میر لطیف کے حوالے سے ہو یا کسی بھی تو میں کہتی ہوں کہ یہ بدت جو ہے نہیں ڈلنی چاہیے اس کے اوپر یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ دنیا بھوکی مار رہی ہے اس وقت ان کو اب آیتوں کے اوپر یہ سب کچھ کرنے کا موقع مل جائے گا اور ہر دوسرا بندہ یہ ہی کچھ کرنے لگ جائے گا تو امی صاحبہ قادیانیوں پر حضرت شرط لگانا حرام نہیں ہے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں آپ ہماری بات کریں آپ مجھ سے کہیں کہ بلال صاحب یہ بات کیسے ہے ان کے نزدیک نہیں ہے جب ان کے نزدیک نہیں ہے اور انہوں نے ہمارا چیلنج ایکسپٹ کیا انہوں نے کہا کہ فلاہ بندر کو اپنے پیسے جمع کروا دیں تو ہم آپ سے بات کر لیں گے میر لطیف صاحب یہ بات ہے ہم نے پیسے جمع کروا دیئے اب میر لطیف صاحب اس دن سے پاؤں پاؤں نیچے نہیں لگا رہے ہمارے سامنے نہیں آ رہے ہماری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ یہ جو یہ جو تین ہزار ڈالر رہنا آپ اس بات پر انعام رکھیں دونوں پارٹیوں کا اور آپ ان کو ان سے کہیں کہ ان کو لے آئیں بسم اللہ کریں ہم سے آ رہے ہیں میں شاہد بٹی صاحب کی براؤڈ یا بلال بھائی آپ کی اگر بارڈ ہے جس کی اوپر آپ کسی براؤڈ ہے میں بٹی صاحب کی براؤڈ ہے ٹھیک ہے میں آپ کو شاہد بھائی میری شرائط بتا دے کہ کیا کیا ہے وہ آپ نے جو بھی کرنا اس کو ریویو کرنا ہو شرط کو توڑنے کے لیے انعامی شکل شکل رکھنے کے لیے ہمیں اپنے لوگوں کو اس تیز کے طرف لانا چاہیے ہمارے جذبہ ہونا چاہیے تو ہم اس کو پوزیٹیو کیوں نہ لے کر آئی تو میں اگریوں جی بٹی صاحب بتائیں شاہد بٹی بھائی میری کیا شرائط تھی وہ بتا دے آپ میں نے تین لوگوں کے نام تجویز کیے تھے اپنی طرف سے ایک تو میں نے زفرولہ شاہ صاحب کا کیا تھا دوسرا میں نے پیرستانی صاحب کا کیا تھا اور دوسرا میں نے شاہ عبدالعزیز صاحب کا کیا تھا میں نے کہا یہ تین لوگ ہمارے ہوں گے ان میں سے آپ کسی کو بھی جج چننے اور ایک جو ہے ان کی طرف سے تین لوگ ہوں گے ان میں سے بھی ایک چنا جائے گا اور پھر ایک شخص جو ہے وہ نیوٹر ہوگا جو مطلب تین جج بیٹھیں گے جس کے ہر پر خیصلہ کریں گے ہم اس کو مطلب ارام دے لیں چار ہزار ڈالر یا تین ہزار میری طرف سے ایک ہزار رانہ صاحب کی طرف سے اب وہ اگر مجھے دیتی ہیں تو پھر تین ہزار ہوگا اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ میں نے ان کو دینا تو پھر چار ہزار ڈالر ہے شاہ آپ کون سے تین بندے کہہ رہی ہیں جو تین بس نیلٹس کا آپ نام لے رہی ہیں کون کون سے ہیں اور ان کی طرف سے تین بندے کون سے ہوں گے ان کی طرف سے جو بھی وہ اپنے چوچتے ہیں ٹھیک ہے باہرحال چلیں ٹھیک ہے لیکن میں یہ ابھی تک یہ آپ کی رائے ہیں اور ٹھیک ہے ہم آپ کی رائے کا اخترام کرتے ہیں لیکن ہم یہ آپ سے ریکویسٹ کر میں آپ سے ایک مسلمانوں کی وجہ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ نے اگر یہ انعام رکھنا ہے اور اس چیز کو آپ چاہتی نہ روکنا تو اس پہ لگائیں کیونکہ ہمارا بڑا مسئلہ یہ ہے وہ ہمارا مسئلہ نہیں تھا ان لوگوں نے ہماری توجہ ڈائیورٹ کرنے کے لیے وہ ڈراما لگایا اور اس میں بھی الحمدللہ اللہ نے انہیں زلط کا سامنا دکھایا ہے آپ اس پہ بات کریں اور اس پہ ہماری ان سے بات کروائیں اور ہم اس پہ بات کرنے کو الحمدللہ تیار ہے شاید بٹی صاحب کی ہی برارٹ پہ تیار ہے بسم اللہ ٹھیک ہو گئے اس کو نا یہ آپ کو اس کو کلیر کریں یہ جو اپنا بات ہے نا امیر لطیف صاحب کی اس کو آپ بیچ میں پڑھیں اور آپ دردار مائی کر کے یہ ختم کرائیں یہ مسئلہ علا کر دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی یہ ریکویسٹ آپ سے نہیں نہیں ریکویسٹ کیوں ہے ایسی کونسی بات ہے انشاءاللہ اس پہ کرتے ہیں جی نیڈو بھائی آپ کی کیا رہی ہے اس پہ نیڈو بھائی اسلام علیکم نیڈو بھائی تو موجود رہی ہے اور کون میرا بھائی بات کرے گا بھائی احمد خان صاحب احمد خان صاحب اسلام علیکم یہ بھی نہیں ہے تو ٹھیک ہے بلاد ہوگی بٹی صاحب آئے ہیں بٹی صاحب آئے ہیں اس سے بات کریں جی بٹی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی شاید بھائی آپ نے بات یہ جتنی بھی جی بات میں نے ساری سنی ہے بات یہ ہے مخصر یہ ہی ہے کہ میں لمبی بات تو کرتا نہیں ہوں مخصر بات یہ ہی ہے کہ آپ کا جو مقصد ہے نا آپ کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس طرح برادوں پر شرطیں نہیں لگانی چاہیئیں جی تو جو ہوا اس پہ بھی آپ کا بڑا سخت تردعمل ہے اور آگے جو ہو رہا ہے اس پہ بھی ہے بات یہ ہے کہ آپ نے تو اس چیز کو جو ہے نا وہ ڈینائے کرنا ہے اس چیز کو آپ خلاف ہیں اس کے لیے ہم کسی کو خاص اگر آپ یہی کرنا چاہتی ہیں تو آپ صرف یہ اعلان کر سکتی ہیں کہ یہ میری طرف سے ہے اعلان جو آپ نے کیا ہے اس کے لیے میں تو یہ سمجھوں گا کہ آپ جیسے یہ تین نام دیئے ہیں آپ نے ادھر سے بھی آپ اپنی طرف سے اور تیسری طرف سے بھی اپنی طرف سے یعنی کہ ٹوٹل تین ایک بندے آپ خود ہی مقرر کر لیں اور کہیں کہ جو فیصلہ ہوا ہے اس پہ بھی اگر بات کریں یا یہ جو بھائی کہہ رہے ہیں میر لطیف صاحب والا وہ بھی اگر بات کریں تو یہ بیعت کے بات کریں اور جو بھی جس کا موقف ٹھیک دو بندے کر دیں ان کو میری طرف سے یہ اینام ہے اور یہ صرف اس لیے ہے کہ یہ جو شرط علاوہ معاملہ ہے یہ ختم کیا جائے تو یہ بس اتنا سی کافی ہے بجائے کہ آپ کسی ایک ہی طرف آئیں جی یا وہ میر لطیف صاحب وہ آئیں تو یہ جو ہے نا سب آجیں بات یہ ہے کہ آپ کی طرف سے تو ایک اعلان ہے ایک چیز کو آپ ختم کرنا چاہ رہی ہیں ٹھیک ہے اور اس کی وجہ یہ ہے آپ کہیں کہ یہ جو معاملے چاہ رہے ہیں جس نے بھی بات کرنی ہے اپنی شرط کو ختم کریں اور آئیں بات کریں یہ ججیں ٹھیک ہے یہ براڑ ہے آئیں میری طرف سے یہ انام ہوگا بات کو واضح کر لیں بس میری اتنی سی بات ہے آگے جیسے آپ بہت شکریہ آپ کا بھائی جی بلال بھائی آپ نے گفتگو سنی بٹی صاحب کی جی بٹی صاحب کی میں نے گفتگو سنی ہے بٹی صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے لیکن اس میں میں ایک بات ایڈ کر دوں دوبارہ دوبارہ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں بھائی بات یہ ہے کہ ریویو والی جو بات ہے نہ ہم نے ابھی تک ایکسپٹ کی ہے ہاں زیار رسول صاحب اگر اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں جیسا کہ تارک چوہان صاحب نے کہا تو پھر ایک لیکن یہ ابھی تک ہماری مرضی ہے فیصلہ ہمارے اکمے ہو گیا ہے الحمدللہ اور دوسری بات میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہماری توجہ میل لطیف صاحب کے دعوے سے ہٹانے کے لیے اس طرف لے جائی گئی ہے ہم نے الحمدللہ اس میں بھی ان سے بات کی ہمیں بڑا کچھ کل کہا گیا ہے کہ بھاگ دے فلان ڈمکان ہم وہ زیار صاحب تھوڑا پاکستان میں نا تو تھوڑا انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے لیکن الحمدللہ بات ہوئی مسلمان اس اس بات میں سچے نکلے وہ جیت گئے ہماری بات ہے میل لطیف صاحب سے ہم ان سے بات کرنا چاہتے ہیں اس پہ ہم مزید بات نہیں کرنا چاہتے آپ نے اس چیز کو روکنا ہے بڑی اچھی بات ہے آپ کی رائے ہیں بڑی اچھی بات ہے ہم احترام کرتے ہیں مسابہ آپ کی اس رائے کا اور بٹی صاحب کی بات کا لیکن جو بات کرنی ہے نا اب ہم نے کرنی ہے میل لطیف صاحب سے اکیس جولائی سے لے کر اب تک سوا مہینہ ہو گیا وہ ہمارے سامنے نہیں آ رہے کبھی ویٹس ایپ پر بات کروں گا کبھی میں فلان کروں گا ڈمکان کروں گا کبھی یہ ہے کبھی وہ ہے ایک ایسے معزز پرسنلٹی جو مسلمانوں کی نمائندہ پرسنلٹی ہے جس نے ساری زندگی کسی عیسائی کو بولنے نہیں دیا اس کے بارے میں اٹھ کر ایک ایسا دعویٰ پیش کر دینا جو ہمارے مسلمانوں کا دعویٰ ہے ہی نہیں بلکہ جو عیسی علیہ السلام کی وفات کے قائل ہیں وہ بھی اس چیز کو نہیں مانتے کہ ان کو سلیب پہ چڑھایا گیا وہ بھی اس چیز کو نہیں مانتے مثلا غامدی صاحب وہ بھی اس طرح کو نہیں مانتے بھئی احمد عداد نے اپنی کتاب میں لکھا کہ اللہ نے ان کو سلیب پہ قریب بھی نہیں جانے دیا ٹچ نہیں کر سکی سلیب ان کو یہ دعویٰ ہے ان کا اچھا اس پہ بات کریں ہم اس پہ بات کرنے کو تیار ہیں یہ کحلو اینڈ کمپنی ان کو مرضائی جو ہیں دوسرے قادیانی وہ بچہ سمجھتے ہیں بے اکل سمجھتے ہیں نادان سمجھتے ہیں اب آج بھی اہی باتیں ہو رہی تھی اس لیے ان سے مارا بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں میں لطیب صاحب ایک معزز شخصیت ہیں آہ قابل عزت احترام ہیں بڑی ایک پرسنیلٹی ہیں ان کی جو الفضل اخبار ہیں اس پہ بھی ان کا نام آ چکا ہے بڑے اچھے الفاظ و تعریفیہ کلمات کے ساتھ تو ہم ان سے بات کرنا چاہتے ہیں تو ہماری ان سے بات کروائی جائے اور باقی جو بھی معاملات ہیں وہ آپ بس میں تیع کریں ہم اس پہ انشاءاللہ پھر اپنی بات کریں آپ ہی کے ساتھ تیع ہوگا معاملہ براڈ جو ہے شاہد بھائی کی ہوگی ٹھیک ہے اکاؤنٹ میں شاہد بھائی کے پیسے ہوں گے اور معاملات جو تیع کریں گے بلال بھائی آپ کریں گے میں پھر یہ ہے کہ میں پوچھ لیتا ہوں آہ 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 آم نظیر بھائی ہے ہمارے بڑے ہیں کیونکہ شد دوسروں نے انہوں نے شرط نہیں سوری میں ویڈیو پڑھی ہوئی ان کے پروفائل میں نے انعام کا بولا تھا اور دیل لطیف صاحب کے جو ہے نا نمائندہ عدیل برلن وہ کہتے تھے کہ وہ کہتے ہیں میں بھی انعام دوں گا چھے سو کا نا تو بہرحال جو بھی آباد ہم ہم کہتے ہیں اس پر بات کریں پہلے بلال صاحب ایک منٹر بات سنیے گا جے جے میں نے جو بات کی ہے عمر باب صاحب بات یہ ہے کہ ہمیں پوچھنے پچھانے والی بات ہی ضرورت نہیں ہے اگر عمر باب صاحب آپ اپنا جو موقف آپ نے رکھا ہے آپ نے ایک پیش کر دی ہے اس کا سارا جو معاملہ ہے نا ڈانچہ جو تیار کرنا ہے وہ اگر آپ نے کہا میری براد پہ ہے اور انعام دینے والے آپ ہیں اور یہ جو جج ہیں وہ بھی ہم نے ہی مقرر کرنے ہیں اور ہم نے ایک انعام کرنا ہے کہ یہ جو فیصلے ہوا ہے یا ہو رہے ہیں ٹھیک ہے ان میں سے ہمارا یہ دعویٰ ہے ہمارا یہ کہنا ہے کہ وہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے ہماری طرف سے یہ ایک اعلان ہے کہ آپ ادھر آئیں آکے بات کریں ٹھیک ہے بات کریں اور انعام لیں شرط نہ لیں ٹھیک ہے وہ پہلہ معاملہ ہے وہ یہ دوسرا معاملہ ہے یا کوئی اور معاملہ ہے آپ کا تو مطلب یہ ہے کہ اعلان کیا جائے کہ شرط ٹھیک نہیں ہے آپ انعام لیں تو یہ ہمارا مقصد ہی نہیں ہے کہ آپ جا کے پوچھیں نہ پوچھیں ریویو والے ہم سے رابطہ کر لیں یا یہ میر لطیف صاحب رابطہ کر لیں آپ میری بات سمجھے ہیں بلال بھائی انہوں نے بات کی ہے شاہد بھائی نے کہ ہم ایک بدرد جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کہ ہم ایک انعام جو ہے وہ رکھ رہے ہیں شرائط کو ختم کرنے کی صورت میں اور شاہد صاحب کی براڈ ہوگی ہمارا تین ہزار ڈالر پلس ایک ہزار ڈالر رانہ صاحب کا اگر وہ بھی ڈیسائید ہو جاتا ہے تو چار ہزار ڈالر ہے اگر کوئی شرط کسی بھی مسلمان اور جماعت اہم بیعہ کے درمیان ہے تو وہ اس براڈ پر آئے ہم مطلب جج تین ہماری طرف سے ہوں گے جن میں سے ایک مقرر ہوگا تین ان کی طرف سے ہوں گے جن میں سے ایک سب کی رائے کے مطابق ہوگا جیسے ہم نے اپنی طرف سے جو مقرر کیے وہ زفرولہ شاہ صاحب پیر اسکانی صاحب اور شاہد عزیز صاحب ان کی طرف سے ہم کر لیتے ہیں فیورٹ فورٹی نائن ہو جائے اور جی جی میں دیتا ہوں جی وہ آپ نہ دیں میں دیتا ہوں جی جی سر مجھے ایک منٹ بات کرنے دیں میری ون ٹو ون بات ہوئی تھی میری ون ٹو ون بات ہوئی تھی تارک صاحب سے تو میں صرف میں صرف ان کا آپ کو میری آواز آ رہی ہے آپ کو جی بالکل آ رہی ہے اسلام علیکم اسلام علیکم سسٹر جی جی اب بات کریں میں عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ سسٹر دیکھیں بات یہ ہے کہ میری ون ٹو ون بات ہوئی تھی تارک صاحب سے یہ جب سارا معاملہ ہو چکا جب تارک صاحب کالو کی براؤڈ سے ہو آئے سارا معاملہ ہو گیا اس کے بعد میری بڑی ہی ڈیٹیل میں بات ہوئی ہے تارک صاحب سے ون ٹو ون کہ بیسک یہ معاملہ ہے کیا اور آپ نے جو کہا ہے اس کا ایکچول مقصد کیا ہے یا آپ کیا مطلب اس کو تھوڑا سا کلیریفائی کر دیں ٹھیک ہے تارک صاحب نے مجھے بالکل کیٹاگوریکل ایک بات کی ہے انہوں نے کہا دیکھیں مجھے جس چیز کے لیے جج بنایا گیا تھا میں نے اپنے ہر چیز کو حاضر ناظر جان کے ہر ثبوت کو سامنے رکھ کے ہر میار کو سامنے رکھ کے میں نے ایک فیصلہ دے دیا ہے جہاں تک رہ گئی بات ریویو کی تو تارک صاحب نے یہ بات بھی مجھے بہت ہی انہوں نے یہ کہا ہے کہ جس چیز کا میں نے فیصلہ کر دیا ہے کہ ایک لاکھ روپیہ زیار رسول عمینی صاحب کے اکاؤنٹ میں جلا جانا چاہیے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ پیسے ان کے اکاؤنٹ میں جائیں گے اس کے بعد ہی وہ کہہ رہے تھے کہ میں اس ٹائم جج نہیں ہوں ریویو کے لیے کہلو صاحب نے ایک پیشکچ ان کے سامنے رکھی کہ آپ کو اگر دوبارہ جج بنایا جائے فورا ریویو تو کیا آپ یہ قبول کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں اس ٹائم جج نہیں ہوں اگر آپ مجھے دوبارہ ریویو کے لیے آپ مجھے منتخب کریں گے تو میں دوسری پارٹی کے پاس پجاؤں گا ان سے پوچھوں گا اگر وہ مجھے وہ مجھے ریویو کے لیے دوبارہ رضا مند ہوتے ہیں یا مجھے منتخب کرتے ہیں تو میں دوبارہ ریویو لے لوں گا لیکن 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 ان کی بعد یہ کیٹاگوریکل اور وضاحت کے ساتھ ہے کہ جو ایک لاکھ روپیہ کی شرط لگی تھی اور جس کے اوپر سارا مناظرہ ہوا جس کے اوپر سارے شاہد بٹی صاحب کی براؤڈ کے اوپر کافی دیر اس بارے میں بات ہوئی کہ کون سنے گا کیا شرائط ہوں گی کس طرح بات ہوگی اس کا جو فیصلہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے دے دیا ہے اس کا ایک لاکھ روپیہ ادا کیا جائے گا اس کے بعد جس نے بھی ریویو کی بات کرنی ہے وہ پھر کرے اگر یہ بات پہلے ہی ملین صاحب جی بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے یعنی آپ یہ بات کہنا چاہ رہے ہیں کہ تاریخ صاحب نے جو آپ سے کہا کہ سب سے پہلی بات تو ہے کہ اس فیصلے کے مطابق وہ ایک لاکھ روپیہ زیاد بھائی کو ان کے اکاؤنٹ میں ڈالیں اگلی بات ریویو کی یا نظر سانی کی جو بات ہے وہ کس کو مقرر کرتے ہیں وہ بات کی بات ہے سب سے پہلی بات ہے کہ اس کو عمل درامت کیا جائے یہی بات ہے اب اب سسٹر دیکھیں بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے تھوڑی دیر پہلے میں سن رہا تھا آپ نے عرض کیا کہ جب یہ سارا معاملہ شاہد بٹی صاحب کی براڈ میں ہو رہا تھا مناظرے والا تو آپ رات کا ٹائم تھا تو آپ سو رہی تھی ایسے ہی ہے سسٹر دیکھیں بات یہ ہے کہ جب یہ فیصلہ ہو گیا تھا نا تو میں نے ساری رات بیٹھ کے ایک سائیڈ کو سنا ہے کبھی دوسری سائیڈ کو سنے سسٹر بات یہ ہے کہ آپ کو جب یہ معاملات سارے بتائے گئے ہیں جس طرح آپ نے پہلے یہ مدر پرشاد فرمایا کہ مجھے اس طرح بتایا گیا اس طرح ہوا کہ ہمیں سنے سنا نہیں گیا یا ہمیں کوئی اس طرح کا مسئلہ ہوا ہے تو سسٹر وہاں پر اس طرح کا تاریخ صاحب نے کوئی کام نہیں کیا کہ جس سے یہ شبہ بھی مہنچے شبہ بھی مہنچے کہ انہوں نے کسی کے ساتھ خیانت کو انہوں نے ہر پارٹی کو ایک پروپر ٹائم دیا ہے ایون کہ انہوں نے اگر کسی کو یہ کہا ہے کہ یار تمہیں میں پانچ منٹ دے رہا ہوں تو وہ بیس بیس منٹ بھی بولیں اپنی اس ٹام میں ٹھیک ہے یہ صرف اور صرف میں آپ کو عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ سسٹر یہ ایک پروپرگنڈا ہوتا ہے کہ جس بندے کو پوری بات کا پتہ نہ ہو تو اسے آدھا سچ بتاؤ اور اس کے بعد اسے وہیں پری کیا نام میں کوئی فیصلہ لے لو آپ سمجھ نہیں ہے میری بات ٹھیک میں نے فیصلہ نہیں دیا میں بھی کوئی بے وکوف نہیں ہوں جب انہوں نے یہ بات مجھے بتائی ہے کہ جی اس اس طرح سے تو میں نے کہا دیکھیں میں اپنا بحلول ان کا ایک میں نے ایکزمپل دی تو میں نے انہیں کہا کہ یہ ایک نجائز چیز ہے اگر اس کو آپ آگے لے کے بڑھنا چاہتے ہیں تو میری طرف سے یہ آفر ہے میری بات کو انڈرسٹینڈ کیا آپ نے میں نے ان کے فیصلے کے اوپر نہ نہ کی ہے کہ یہ فیصلہ غلط ہوا یا آپ یہ اس کو نہ مانے یا یہ نہیں میں نے اس چیز کے اوپر بات ہی نہیں کی میں نے یہ کہا کہ میری طرف سے یہ آفر ہے اگر آپ کو قبول ہو تو موسٹ ویلکم کیوں شاہد بھائی ایسی بات ہے جی شاہد بھائی فلکل ایسی بات ہے میری بہن آپ بات ہی کچھ اور کر رہی ہیں یہ بھائی سارے آ کے بات ہی اور کرتے ہیں آپ شرط میں بات کر رہی ہیں وہ کالوں کے حق میں ہو جاتی یا وہ جیسے ان کے حق میں ہو گی ہے یا رسول عمینی صاحب کے حق میں ہو گی ہے وہ تو آپ بات ہی نہیں کر رہی آپ کہتے ہیں بات شرط کی آپ کر رہی ہیں ہمارے دوست اس بات کو کوئی بات ہی نہیں کرتا کہ فیصلہ اس بات سے آپ کو گرز ہی نہیں ہے آپ کہتی ہیں کہ یہ جو شرط یہ لگی اس پہ فیصلہ آ گیا ہے آگے دوسری بات وہ چل رہی ہے اپنا ملتیم سا والی جی جی وہ چل رہی ہے کل کو آپ کہیں کہ کوہور چلے گی تو کہتی یہ جو رواج آپ کہہ رہی ہیں وہ پڑ گیا ہے وہ غلط ہے میں اس کو توڑنا چاہتی ہوں بات اتنی ہے دوسرے دوست بات پتہ نہیں کیوں سمجھتے نہیں ہیں اس لیے میری بہن آپ کو بیعث کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے آپ کو تحانم بکا دیا ہے آپ اپنے طرف کے ادران کر دیں اور اپنے جج ہم خود مقرر کر لیتے ہیں جیسا آپ نے کہا ہے دوسری طرف کے جج میں پیش کر دیتا ہوں اور وہ دونوں مل کے ایک تیسرا میں نے کہا ہے کہ اہل کتاب میں سے ایک بندہ لے لیں گے تین جج ہو جائیں گے ہم ایک چیز ایک اوٹ دے دیں گے لوگوں کو کہ بھئی یہ کام نہ کریں ادھر آئیں اگر کوئی یہ فیصلے جو آپ کر رہے ہیں ادھر آئیں بات کریں اور یہ ہماری طرف سے اینام لیں بات تو دین کی ہونی ہے دین کی سربلندی کی بات ہونی ہے ٹھیک ہے جیسا تو آپ کا مقصد یہ ہے آپ کہتے ہیں کہ میں اس چیز کو جو ہے نا وہ ختم کرنا چاہتی ہوں ایسے ہی ہے نا تو ہمیں یہ چیزیں طویلے آپ کو بھی سننے کی ضرورت نہیں ہے اس معاملے میں میں یہ کہتا ہوں اگر آپ یہ کرنا چاہتی ہیں وہ آپ رانہ صاحب سے بھی پوچھ لیں وہ تین ہزار ہے یا چار ہزار ہے تو یہ ہم میں آپ اور رانہ صاحب بیٹھ کے اس کو فیصلہ کر لیتے ہیں اور اس کا ایلان کر دیتے ہیں بلکہ بلکہ سمجھے آپ میں جانے لگا ہوں میں نے بہت لمبا یہ صرف بات کو سن دیا ہے آپ آگے جیسے آپ ایلان کریں گی مجھے بتا دیجئے گا رانہ صاحب تشریف جاتے ہیں تو وہ تین ہزار بنتے ہیں سار ہزار بنتے ہیں وہ میں آپ کو کنفرم کر دیں تین ہزار تو ہے یہ تین ہزار ہم کسی سے نہیں لیں گے ہم تین ہزار بھی کسی سے نہیں لیں گے وہ ہم خود ایلان کریں گے جو پارٹی بھی آئے یہ تین جاج ہیں ان میں سے جو دو فیصلہ کرے گا آپ کی طرف سے مقصد ایلان ہے کہ یہ شرط حرام ہے مقصد یہ بلکل ایسا ہے بلکل ایسا ہے اب امریس مجھے بالکل بات آپ کی سمجھ میں آئی ہے سسر لیکن دیکھیں آپ بات کو ایک پریکٹیکل اندازے سے دیکھیں میں آپ کو یہ سمجھانے کو عشق کر رہا ہوں کہ سسر آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے فور ایزمپل آج یہ ایک نئی چیز رکھی کہ میں تین ہزار ڈالر دیتی ہوں ایزا انام ایسی آپ کہہ رہی ہیں نا جی سسر دیکھیں کل کو ہر دوسرے دن یہی بات کسی میری بات کو آگے ہو رہے دیں تمہیں اس کو سمجھاتے ہیں بٹی صاحب ذرا دوبارہ سمجھائیں آپ شاید بھائی نہیں جی سمجھانے والی اگر انہوں نے نہیں سمجھنا تو یہ بات یہ ہے آگے ولی صاحب بات کو جتنا مرضی کھینچ لیں ایک بات ایک دفعہ ہی ہوتی ہے بار بار نہیں ہوتی روز تھوڑا میرے باپ صاحب نے جو ہے وہ براڑے لگانی ہے نام دینے ہیں ایک چیز کو انہوں نے ختم کرنا ہے اس کے لیے ان کی طرف سے یہ اعلان ہو گیا ہے تو اتنی سی بات ہے اعلان یہ ہے دیکھیں میری بات سنیں میں جو بات کیا نہیں چاہیے ہوگی ہے کہ اس قرآن کو حریز کے اوپر ایک شرط کا جو سلسلہ شروع ہوا اس شرط کو میں اس طریقے سے سٹاپ کر رہی ہوں کہ یہ معاملہ اتنے انعام کی شکل میں اس کو جو ہے سائٹ پہ کرتے ہوئے شاہد بھائی کی براڑ کے اوپر اتنا انعام ہے دو لوگوں کے برمیان بات چیت ہوگی یہ جج ہوں گے دونوں طرف سے مطین ہوں گے فیصلہ جس کے پاس ہوگا اور میں التماز کرتی ہوں کہ یہ اسلام جائز نہیں ہے اس کو کانٹینیو نہ کیا جائے یہ ایک بہت غلط رسم ہے جو بہت غلط طرف جاری ہے میرا صرف یہ مقصد ہے بلکل بلکل سسر آپ کی بہت اچھی بات ہے میں تو اس کی تائید کر رہا ہوں کہ آپ کی یہ اچھی بات ہے لیکن اس کی طرح میں بات یہ کر رہا ہوں کہ یہ کہنا مطلب دیکھیں ایک ہے آپ کا موقف آپ کا موقف بلکل ٹھیک ہے اس موقف سے آگے بڑھ کے اگلی بات یہ کرنا کہ شاہد صاحب کی براڈ ہوگی اور تین جج جنے جائیں گے اور میں چنوں گی یا ساتھ شاہد صاحب میرے ساتھ مل کے چنیں گے تو یہ میں اس چیز کی عرض کر رہا ہوں کہ یہ چیز کوئی مناسب نہیں ہے آپ نے جو رائے دی ہے وہ بلکل آپ نے قرآن و سنت کے مطابق آپ نے رائے ایک پیش کی ہے آپ کو رائے ہمیشہ پیش کرنی چاہیے کہ آپ کوئی چیز غلط دیکھتے ہیں اس کے بارے میں آپ رائے پیش کرتے ہیں لیکن اگر ایک میری بھی یہ عرض سنیں کہ ایک معاملہ جب اہل علم وہاں پر بیٹھے تھے شاہد صاحب کی براڈ کی اوپر اور ایک معاملہ تیہ پایا سارا تو کیا اس ٹائم شاہد صاحب براڈ پر بیٹھے تھے سارا کا معاملہ تیہ کروانے والے تھے انہوں نے پوری فیسلیٹ ایٹ کیا اس میٹنگ اٹھ ڈیبیٹ اور سارا کچھ کیا جب ایک چیز کا ریزلٹ آ چکا ہے تو میرے عرض یہ ہے کہ ریزلٹ آ گیا ہے سسٹر ریزلٹ آ گیا ہے ریزلٹ پہ عمل درامت ہونے کے بعد کوئی اگلی بات کر سکتے ہیں نا اگر جب تک ایک چیز پہ عمل نہیں ہو رہا ریزلٹ کے تو آپ اگلی طرف جانے کی کوشش کر رہی ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شاہد صاحب اس چیز کو انڈرسینڈ کرتے ہیں اب اگر وہ سمجھیں اس بات کو کہ ریزلٹ آ چکا ہے ریزلٹ پہ عمل درامت ہونے دیں اس کے بعد کوئی بات ہوگی تو پہلے آپ لوگوں کا یہ رائٹ نہیں بنتا کہ آپ خود ہی جج مقرر کر لیں اور خود ہی سارا کچھ کر لیں آپ نے دونوں پارٹیوں کو بھی تو پوچھنا ہے کہ بھئی آپ رضا مند ہیں بات کرنے کے لیے وہ رضا مند ہوں گے تو آپ نے ان کو پوچھنا ہے نا کہ بھئی ہم جج مقرر کر دیں وہ آپ کو اجازت دیں تو آپ یہ سارا کام کریں فیسلٹیٹ کرنے والا اگر دونوں پارٹیاں نہیں رضا مند ہوتی ہیں تو آپ جتنے مرضی جج مقرر کرتے رہیں ہم نے تو اوفر لی رہا ہے نا مولید بھائی ہم نے تو اوفر دینی ہے اگر وہ ایکسپٹ کرنے موس فیلکم نہیں کریں گے تُن کی مرضی ہاں جی بس اس میں یہی شیک ایک ایڈ کر لیں سسٹر جو میں کہہ رہا ہوں کہ اوفر تو جیسے رات کو تاریخ صاحب نے بھی دی ہے ایک آپ نے دی ایک رات کو تاریخ صاحب نے دی لیکن اس میں یہ شرط نہیں ہونی چاہیے کہ یہ اوفر اسپٹ کرنا لازمی ہے ورنہ پچھلی جو بات ہوئی ہے اس کے پیسے نہیں ہم نے دینا جی شایب بھائی آپ کیا فرمائیں گے دیکھیں پرنسپلی آپ کی بات جائے بلکل مناسب ہے کسی شرط لگانا جو ہے وہ چھیک نہیں ہے میں تنک وہ یہاں پہ بھائیوں کو سمجھ نہیں ہے آپ کا پوائنٹ کیا تھا تو وہ آئی کمپلیٹ لگی کہ آپ کی جو بات ہے اس بلکل شرط لگانا نہیں چاہیے لیکن اس کا کانٹر یہ دے رہے ہیں کہ جب بھی کسی کے ساتھ مناظرہ یا بحث یا کوئی تحمد لگتی تھی ہم نے تو مناظرہ کہتی ہے وہ تحمدیں جو مرضائی ہیں وہ لوگ تحمدیں لگاتے ہیں بہت باتیں جو ہے بڑی بڑی ہستیوں کے ساتھ افیلیئیٹ کر دیتے ہیں تو ان لوگوں کو اگر یہ اگر ہم اسلامی طور سے دیکھا ہے تو اس کی بڑی سٹیف پنیشمنٹ تھی اندہ پاس رگر آپ جاتے ہیں افیلیٹ کر دور میں بھی بہت زیادہ سکھ سزائیں ہوتی تھی کہ اگر آپ گلت بہتان ہیں تو حمد لگاتے ہیں تو اس دور میں اب ہم لوگ تو وہ چیز امپلیمنٹ نہیں کر سکتے جو بھی چیز ہے جس بی وجہ سے ہم لوگ تو وہ چیز امپلیمنٹ نہیں کر سکتے تو اس کی کوئی نہ کوئی سزا ہونی چاہیے تو آپ جو بات کر رہے ہیں کہ شرط نہیں ہونے چاہیے ان کے لیے جو سزا یہ ہے ایک ہی سزا ہمارے لیے پوسیبل ہے ان کے لیے اوپر امپلیمنٹ کرنا کہ ان کو پیسے دینے پڑھ لیں کیونکہ اور اس کے علاوہ کسی چیز سے وہ لوگ ان کو ہم لوگ کچھ کہہ نہیں سکتے ٹھیک ہے تو ای تنک کہ کہنا کہ ہم لوگ انعام رکھ لیں گے اب انعام میں یہ ہے کہ ان کو ایک الگ ایک پلیٹ فارم مل جائے گا جہاں پہ وہ اپنا جھوٹ جو ہے وہ مزید اس کو ایکسپینڈ کریں بیان کریں جو بھی کہنا چاہے آپ کہہ سکتے ہیں میں ان کی مرضیوں کی اکسس ہونتا ہوں ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز سے وہ جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ پہ جھوٹ بولی جاتے ہیں کوئی نیا بند آتا ہے نا جو اسلام کی طرف آ رہی ہے کوئی جس کا ایمان تھوڑا سا کنزور ہے وہ ان کی طرف جاتا ہے وہ جھوٹ پہ جھوٹ بول کے وہ بچاروں کو لا جواب ارزیت ہے تو وہ پھر اس طرح سے بہت سارے لوگ جن کے پاس نولیش نہیں ہے وہ لوگ مرزی احمد ہی بننا چاہتے ہیں مرزی جو بھی کہنا چاہے اس طرح ان کے طرف افیلیٹ ہوئی آپ جب پلیٹ فرم لینا چاہ رہی ہے دیکھیں اگر ان کو کوئی پنشمنٹ نہیں ہو رہی نہ جیسے آپ پیسے ہیں میں کل وہ سن رہا تھا جب یہ براڈ ہو رہی تھی ان کی جہاں پی یہ ساری دسکوشن ہو رہی تھی جب پیسے ہی ساری دسکوشن ہو رہا تھا تو اگر ان کو کوئی پنشمنٹ نہیں ہے تو ان لوگوں کو کوئی اس چیز سے روک نہیں سکے گا ٹھیک ہے جب تک ان کو پتے کہ ہمیں جوڑ بولنے کا کوئی کونسکونس نہیں ہے نا دن وہ لوگ they will keep on saying whatever they want to say even تو ابھی بی ان کو ایک لاغ بڑی امان نہیں ہے اسے ان کو فاراک کوئی خاص پڑے گا نہیں بات ایک میسیج جائے گا کہ بھئی آپ جوڑ بولنے اس کی کوئی نوی سزا ہے تو جس ٹھوئی اراؤٹ یہ جس اس شرط تو جی شرط ہے تو اس لئے ہم نے منع کرتے ہیں نا i think maybe آپ کو تھوڑا سیدھر ڈیفرینشیٹ کرنا پڑے گا ہاں پر باتل میں that's my point بہت شکریہ جزاک اللہ جی نہیں بھئی جی نہیں بھئی عیسیٰ خان عیسیٰ خان السلام علیکم وآلیکم السلام سشٹر کسی کتاب میں بھی ہم نے نہیں پڑھایا کہ کوئی جگہ پہ شرط لگائی ہو یا تیر اندازی کے موقع پہ بھی وہ اگر انام دیا ہے تو وہ بھی کسی کو اونٹ دیا ہو کسی کو کوئی سواری دی ہو وہ بات آپ کی جو ہے نا توڑی سمجھ میں آتی ہے وہ بھی جو ہے نا آپ جیسے تھی کر رہی ہیں کہ ہم اپنے خوشی سے دیں گے اور اس میں رقم بھی تینی کر سکتے جتنی بھی ہو سکتی آسانی کے ساتھ اور یہ شرطوں والا جو ہے نا یہ ہمارے رسم میں ہے ہی نہیں کیونکہ ہمارا مذہب تو پاک ہے تھیواروں سے رواجوں سے رسموں سے ان چیزوں سے پاک ہے اور ہم تو بلکل یعنی کہ یہ تو جوا ہو گیا نا بلکل دین کی تبلیغ ہے دین میں مناظرہ ضرور ہے اور دین میں مناظروں کے اوپر شرطیں اور پیسے جو ہے نا میں اس کی مضمت کرتی ہوں اسی چیز کو ختم کرنے کے لیے میں ایک انعامی شکل رکھنا چاہتی ہوں کہ اگر ان کو قبول ہو تب باقی ہر بندہ جو ہے وہ اپنی مرضی سے مطلب اس کو ازادی ہے وہ کر سکتا ہے ٹھیک ہے نا لیکن میں اس کو جائز نہیں سمجھتی انگیز نے ایک بات ہو جائے نا انعام تب دیا جائے گا جب جو جج ہوگا وہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر جو ہے نا صحیح فیصلہ کرے گا بیچ میں ایسا ہو جاتے ہیں نا کہ وہ پروگرام پورا گڑھ بڑھ کر دیتے ہیں بلکل ایسے گیا جی عسامہ عسامہ گھومن صاحب السلام علیکم جب وآلیکم سسٹر کیسے ہیں آپ جی اللہ کا سکر کیا رائے ہے آپ کی میری تو رائے دیکھیں بھی ایک ٹھیکن جس ٹا مومنٹ بھی تو دیکھیں نا جب وہ منازع کر رہے تھے تو ان کے در تھا کہ یہ شرط لگا رہے ہیں تو یہ تب بھی ان کو فاز کر سکتے تھے کہ بھئی شرط نہیں لگاؤ ایسے ہی نام رکھ لیتے ہیں لیکن اب شرط لگ گیا ہے نتیجہ نکل آیا سارا کام ہو گیا ہے اب شاید بٹی صاحب ادھر بیٹھ کے بتا رہے ہیں کہ جی نہیں 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 ہم انام کر